صبح صویرے سما کے ساتھ میں کل آپ نے دیکھے اور سنے دل خراش واقعات کہیں کسی کو انصاف ملنے کا انتظار رہا اور کہیں رہی ظلم کی داستان تینس بار چاکو سے وار کیا گیا اور وہ باہمت لڑکی اس نے اپنا کیس خود لڑا اور آج وہ کھڑے ہو کے انہی لوگوں کے لیے فائٹ کریے آج ہم آپ کو بتائیں گے مرچوں میں چھپے راس کی کہانی چاہے ہو جوڑوں کے درد کا علاج خوبصورتی کو نکھارنے کا ہو ماس یا بالوں کی ہو خوبصورتی یا گنچپن تو ہونا نہیں پریشان آج ہوں گے ایکسپرن بتانے کے لیے تیار مرچوں کے فوائد بے شمار اسلام علیکم اور بہری گوڈ مارننگ جناب آج کا شو ہے ایک ایسی چیز کے نام جو کھانے میں تو بہت اچھی لگتی ہے جناب لیکن جب وہ ہم کسی کو لگانے بیٹھیں اوہوہوہو پساد ہو جاتا ہے دنگے ہو جاتے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور تک دوسرے کی بال خیشنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی تم نے مجھے ایسی بات کہ لیکن مرچے لگائیں تو کیوں لگائیں یعنی کہ ایسی چیز جو کی ٹیسٹ میں تیکھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہر وہ چیز جو تیکھی ہو تو ہم اس کو ایک دوسرے میں جب اپنی باتوں میں برے الفاظ میں اس کو یاد کریں کہ تم نے مجھے مرچے کا لگائی ہے تم نے مجھے یہ کیوں کیا ہے مرچوں کے جناب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی کرا سکتے ہیں آپ کو صرف مرچے لگا سکتی ہے آپ کو پانی کی طلب بڑھا سکتی ہے جناب مرچوں کی صرف یہی باتیں نہیں ہیں جہاں مرچیں آپ کے کھانوں میں لذت بڑھتی ہیں آپ کے کھانوں کو مزیدار بناتی ہیں بیسی کیونکہ اگر بغیر مرچوں کے تو بہت ہی سادہ سالن ہوگا کون پیے گا کوئی مرچوں کے بغیر کھانا کھانا پسند کرے گا کبھی option ملے کیونکہ ہمارے زبان کو بھی چسکا ہے اچھے ٹیسٹ کا جو کہ مرچے دیتے ہیں لیکن جسے زبان کے چسکے کے لیے نہیں ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور آج جو کچھ جہاں پر بننے جا رہا ہے imagine کہ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ مرچوں سے جوڑوں کی درد کا علاج بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بالوں کا ماسپن کرتا ہے یہ سکن کے لیے اچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک چیزیں وہ مجھے مرچ کے بارے بتا وہ میں نے بہت پہلے سنی تھی وہ تھی کہ ہری مرچ کا جو اندر بیج ہوتا ہے جب آپ اس کو کھاتے ہو جب تک آپ کی پیٹ میں رہتا ہے جب تک پورا سٹمک آپ کا صاف نہ کر دے وہ نہیں نکلتا کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یہ میں نے اس لئے سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے مجھ سے سیکھیں کیونکہ ابھی میں نے آغاف بات سے تاراں غفار صاحب کو دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہتے ہیں جیسے مجھے نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی میں نے غلط سناتا ہے اس لئے سنی سنائی باتوں پر کب تک کریں گے یقین تو جناب آج کی جو ہمارے آپ کو پتے باسس صاحب ہیں آغافار صاحب ہیں اور ایزا ہری میچ اور لال میچ کے طور پر ڈوکٹر خورم بھی ہمارے پاس ہے بلکل آپ اپنی پرگرام میں جو ہے وہ گریے میچ انٹرڈیوز کر رہی ہیں بلکل آج گریے بلکل آج گریے کی فیملی میں سب ہے آج مرد اجراد ہے آج سب گریے سوارا اور واقعی بھی نہیں دیگا ہے اور میں نے وائٹ پہنے ہو جناب کونے ساتھ آتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کری ہیں میں سائما بات کریں پشاوٹ بے سائما کیسی ہے ٹھیک ہے آپ میں ٹھیک ٹاک کر دیا آج تو کچھ ریفریشک لگی ہے تینی روز ہی بس بیروری مکھا رہا ہے آپ تینیو سو مچ کیا آپ پوچھنا چاہیں گے جناب میچ کا آپ کو فائدہ پتا ہے ہری میچ لال میچ کالی میچ یہ شملا میچ کا کوئی فائدہ بتاتے مجھا سائما میچ کا تو یہ ہوتھے نا وائٹمین سی سے بھرپور ہوتی ہے وائٹمین سی ڈیفینی ہماری سکین کے لئے بہت اچھی ہے لیکن زیادت ہی ہر چیز کی بری ہے ہاں وہ تو صحیح بہت ہے زیادت ہی چیز کی بری ہوتی ہے سلیجہ جلا کے بیٹھے جائیں کچھ پوچھنا چاہیں گی سائما سائما کچھ پوچھنا چاہیں گی ہاں جی میں نے آگر حساب سے بات کرنی ہے بیرکل جی آگر حساب آلیکم جی والیکم السلام آگر حساب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو پاؤں اس کی انگلیاں جو ہیں یہ گل جاتی ہیں بیج میں سے پہلے مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا یعنی ارلی ایج میں ٹوانٹی فائنٹی سکس میں یہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں موزے سوک پہنتی تھی تب گلتے تھے لیکن اب جیسے جیسے ایج بھاری یعنی ناو آئیم تھرڈی سیمتھ اب یہ ہوتا ہے گرمی سردی میں یعنی میری جو یہ پھنگرز ہیں یہ گلنا شروع ہو گئی اب میں سوکس بھی نہیں پہنتی سی وجہ سے لیکن یہ پھر بھی گل جاتی ہیں اپنی گلتی ہے نا کہ بیچ میں زخم پر جاتے ہیں مجھے ڈائپیٹیز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا ایسا یعنی پانی رہ جاتا ہے وہاں سے انساکشن شروع ہوتا ہے پیروں کی اس کو سب سے بنیادی بات ہے کہ پیر دھونے کے بعد پیروں کو ڈائے بہت اچھی طرح کر لیا جائے نمبر ایک نمبر ایک کامبلیشن ہے جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے پیروں کے زخموں کے لیے ایون پھٹیوی ایڑیوں کے لیے بھی اس میں ہنڈرڈ ایمل کوکھنٹ آئل ہے ففٹی ایمل بی ویکس ہے شیف کی مکھی کا جو موم ہے وہ اور دس گرام اس کے اندر ہے کامفر کوکونٹ آئل بیو ڈائکس اور پھٹ کافور پہلے ان دونوں کو پکایئے تیل کو پکا کر کے موم کو پگلا لیجئے اس کے بعد کافور کے ساتھ مکس کر کے اونٹمنٹ بنا لیجئے یہ اونٹمنٹ پیروں میں لگانے سے اتخم ٹھیک ہو جائے سفر تا سفر تا سفر تا سفر بہت اکمال بھی ایک اور کالے ساتھے سلام علیکم سلام علیکم السلام کیسی ہے مدیہ میں بلکل ٹھیک آپ کون بات کر رہی ہے میں تاہرہ بات کر رہی ہے صبح صبح تاہرہ اتنی ڈاؤن خیریت ہے بھائی ہم بس طویت تھوڑی ٹھیک نہیں آپ کا پتہ آج کل کیسے چل رہے ہیں بخار واہرہ ہاں یہ تو ہے اس ویرال فرجہ کا فلو ہے جی کیا پوچھا چاہیں گے جی میں دکٹر خورم سے بات کر رہی ہے جی السلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تو پلیز میں آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں اور آپ پلیز میرا مسئلہ حل کریں میں بہت زیادہ پریشان ہوں بلکل آجائیے اور آپ کے لئے پورا تھرپی کریں گے آپ کراچی میں کہاں رہتی ہیں میں کراچی میں رہتی ہوں یہاں دستگیر کی طرف دستگیر کی طرف تو بے خیال ہے کہ شہید ملت روڈ آپ کے لئے بہت فیزبل ہوگا وہاں آسکتی ہے نہیں تو میں سنڈے کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے ریڈ کرسن میں ہوتا ہوں بارہ سے چھے وہاں بھی آ سکتی ہیں جوکر صاحب آپ نے مجھے ڈسکونڈ دینا ہے ضرور دوں گا اور آپ اپنی ریکارڈنگ بھی ساتھ لائیے گا نہیں لائیں گی تو میں پہچان جاؤں گا آواز سے آپ کی تھوڑی آج پہن جائے گا آج پہن جائے گا آج آج تمہیں زمزمہ پہنوں گا ایک اور اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم رضیہ بات کرلی نہ ہوت سے جی رضیہ کے سینے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ چیتے رہے ہیں اور لوگوں کے دکھ تو چیتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ کچھ کجر دے گیا آج تمہیں زمزمہ پہنچہ ہے وہ ہارڈ برڈ کا پرابلم ہے آچھا تو وہ یہ کہ میں میٹس میں کھاتی رہتی ہوں تو وہ صحیح لاتا ہے اور اس کے بعد بھی میرے میڈے میں سکلیف شروع ہو جاتی ہے اس کا کوئی حل ہے بہتکل ہو سکتا جناب آپ نے چیزیں جا کے پرپیر کریں میں تب تک جو آغا فارس اور آغا باسے سے پوچھوں گی کہ مرچ کی کتنے فوائدیں ہیں اثر میں پہلا فائدہ تو ہماری کولر نے ہی بتا دیا کہ اس میں وائٹم سی بہت زیادہ ہوتا ہے مرچ بلکہ اثر آم مجھے فائدے بتائیں آم مجھے نقصانات بتائیں ٹھیک فائدے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو تمام اونٹمنٹس جو پین کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اثر کو اگر آپ بہتر کرنا چاہیں تو اس کے اندر کیپسکم ایڈ کر دیجئے کیپسکم کیا ہے مرچ تو آپ پورے فارمولے پڑھ لیجئے آپ کو کیپسکم کہیں نہ کہیں آپ کو درد کلنٹس میں ضرور نہ دردوں کے لیے دوسرا فائدہ ہے اس کلنٹس کے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو بات آپ کہہ رہی تھی اس کو تھوڑا سا میں چینج کر رہا ہوں جو اصل میں حکمت ہے وہ یہ کہ وہ چھوٹی جو گول مرچ ہوتی ہے اس کو توڑ کر اس میں سے ایک دانا نکال کر اگر کسی شخص کو کولرا ہو رہا ہو حیدہ ہو رہا ہو بہت دیجئے لوز موشن دارے ہو تو اس کا ایک دانہ اگر ثابت نگل لیں تو عام ط嚴kes پر حیدہ لوز موشن دارے ہو لیکن وہ چھوٹی والی حریمتز کا دانہ ہے نقصان بتائیں مجھے اغوənz بسم اللہ الرحمن 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 السلح علہ السیدنہ و محمد اس کا سب سے بڑا نقصان جو لال مرچ ہے اور عموماً چھوٹی مرچ جو ہوتی ہے جو پاورڈر فارم میں ہمیں ملتی ہے سب سے بڑا نقصان تو انسان کو انسان دیتا ہے کہ جب یہ مرچ بن رہی ہوتی ہے تو اس میں اس کو کلر کو فائن کرنے کے لیے اور اس کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مرچ تیسٹ کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ملائی جاتے ہیں وہ کیمیکل سب سے بڑا نقصان ہوتے ہیں اور جہاں تک مرچ کا تعلق ہے یہ تیزابیت دبوں سے لیتے ہیں اورکینک لال مرچ نہیں ہوتی وہ ہوتی اس میں لیکن کیمیکل بہت ہوتے ہیں لال مرچ تو ہوتی ہے اگر آپ لال مرچ گھر پہ گرینڈر پہ پیسیں گے تو وہ بالکل الگ الگ ہوگا ہم لوگوں کا اصل میں آداد ہے خوبصورت سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اس سے ہم دیکھیں نا ہم نے بھی خوبصورت لال مرچ چلا رہے ہیں دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہے ہیں یہ نقصان دے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں بات کروں چھوٹی مرچ کی چھوٹی ہے یہ جو گول والی ہری مرچ کے فائدے ہیں لیکن ایک لیمٹ میں لیکن لال مرچ کا میں سب سے بڑا نقصان بتا دوں کہ اس سے اسیڈیٹی بہت بڑھ جاتی ہے السر ہو جاتا ہے اس کو زیادہ کھانے سے اور اس سے باوسیر جو ہے جو مومن لوگوں کو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے پائل کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر لال مرچ کا پاوڈر جو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ہری میٹ استعمال کرتے ہیں اس میں اتنے نقصانات نہیں ہیں لال مچ کی جو اور نقصانات میں آنکھوں میں چل جائے تو ظاہری بات ہے آنکھوں کو یہ آپ نے کہا اور مجھے آنکھوں میں فورا لگا کہ میرے آنکھوں کے اندر چلی کہ یہ چناب ہر چیز کی زیادتی جسے ہم ہمیشہ سے سن کے آرہے ہیں بری ہے ایک احتیدال میں رہے اس کو استعمال کریں گے تو اس کا ٹیسٹ پہ اچھائے گا اور اچھا بھی لائے کوئی لوگوں کو اندیکھا ہے فیشن کے طور پر بہت مرچے کھا کے ہیں بلکل وہ سمجھے ہیں یعنی کہ اگلا بندہ اس میں میں تو اوڑا جاؤں اس میں کانوں میں سے تنا دھوہ نکلے باقی لوگ آرام سے کھا لیتا ہے بلکل ایک تو آپ کے ٹیسٹ کی بھی بات ہے سیکنڈ بات بڑی امپورٹن ہے کہ جن لوگ کو اسیڈیٹی رہتی ہے کہ تازاب جاتا ہے فیملی میں بھی ہوتا ہے تو ان کو مرچے ہوئید کرنی چاہیے مرچے آپ ضرور کھائیں ایک صحیح کانٹیٹی میں اس سے آپ کا ایک تو امیون سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے نزلہ زکام سے آپ پچھتے ہیں آپ کے اندر بلڈ کا سرکلیشن تیز ہوتا ہے چہرے پر نکھار آتا ہے خون آتا ہے خون ملب آپ کے چہرہ ترو تازہ لگے گا اور سب سے بڑی بات یہ دے کہ مرچے کھانے والے سے لیکن زیادہ استعمال سے جھائیاں بھی چہرے پر آسکتی ہیں زیادہ تو دیکھیں ہر چیز آپ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ دس گھنٹے پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے ہر چیز ایک بیلنس میں آپ کریں گے تو بڑے کامیاب ایک جیس میں بتا کے پھر بات ختم کر دوں کہ لال مرچ کی جو چھوٹی مرچ ہے اس کے سب سے بڑا میں خاصا بتاؤں کہ آج سے تقریباً سوہ سو سائل پہلے دہلی کے اندر جو ہے حیزہ پھیل گیا اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے تو پھر وہاں کی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس نے باہر سے کچھ ڈاکٹرز بلوائے اور انہوں نے جو دوا لے کر آئے تھے وہ کیپسکم ہی تھی اور وہ یہی مشت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا حیزہ ختم ہو گیا اور دیلی والوں کو وہ اتنی پسند آئی کہ وہ تحقیق کر کے انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن میں اس کو حفظ ماہ تقدم کے طور پر ڈالنا شروع کیا تھا اور آج تک ہماری جان کو اٹھیئے اچھی چیز ہم کیا بنا رہے ہیں پہلی چیز ہم بنا رہے ہیں جھائیوں کیلئے جھائیوں کیلئے جو آپ کے چھوٹی چھوٹے موکے ہوتے ہیں جب تک سرجری نہ کریں نہیں جاتے مگر آپ کو غائب ہوں گے بڑی امپورٹن بات چھوٹی سی بات بتا کے لوگ کیا کرتے ہیں جی ابھی بھی ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ نائی کے پاس جاتے ہیں میرا ریزر سے نکال دوں کوئی گھوڑے کے بال باندھ رہے ہیں بلکل اور نہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ کی جب تک roots آپ برن نہیں کریں گے ایک viral infection ہے گھوڑے کے بال سے نکال رہے ہیں کتھا لگا رہے ہیں پان کی ڈنڈیوں پر ملا کے لگا رہے ہیں اس سے اتنا زیادہ HIV infection پھیل رہا ہے ایڈ کی ہم لوگ سب ایک ہی وجہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑی وجہ آپ سے نائی کے پاس ار جاragناہ چیزیں شیئر کریں وہ بہت 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 ہماری لیے ایسیو ہوتا ہے صحیح آپ کبی بھی ان چیزوں کو وکہ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں oral medication مسوں کے لئے ریکوائر ہے جلدی سمجھاDu ہم دہی لیں گے فلکرو کھول کھول ملع کریں گے یا حاف کپ دودھ اس کے ساتھ کھرے گے یہ ماش کی دار ٹھیک ہے یہ چھوٹا پیالا ماش کی دالی آپ کی چہرے کو سکرابنگ بھی کرے گی اور جھائیاں تیزی کے ساتھ جائیں گے اگر اس کو پہلے سو بال کے رکھیں تو زیادہ ایسیلی بریند ہو جائیں گے کر سکتے ہیں مگر چھوڑا سکرابنگ کیلئے ہمیں تھوڑا چاہیے سکتی ٹھیک ہے یہ آگے جی گلسرین بہت ٹائٹن اپ بھی کرے گی اور آگے چھوڑے جو ہمارے چہرے پہ جھائیاں آجاتی ہیں جو وارٹس آجاتے ہیں ان کے لئے مسے آجاتے ہیں اس کے لئے وارٹس آجاتے ہیں اور شیکن بڑی امپورٹن چیز جو بہت فائن لائنز آتی ہیں یہاں گیج میں اس کو بھی بڑا یہ کومبیٹ کرے گا ٹھیک ہے توڑی سی ملتانی مٹی اچھا جو مجھے سب لوگ بہت آگے کہتے ہیں جی کشمیر میں لوگ بہت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب چیزیں مل جاتی ہی ملتانی مٹی نہیں ملتی ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہے اب وہ بچی بھی کل سے آئی تھی اب جابیر ان کا ملتانی مٹی نہیں ملتی وہاں کیا سلوشن ہے اگر وہاں نہیں ملتی ملتی ملتا ہے ملتا ہے جی ملتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کونسے علاقے میں رہتے ہیں لیکن کشمیر میں اتتفاق میں ملپور میں رہے یا ایک علاقہ ہے چڑھوئی بہاں مل جاتی ہے یا دوسری ایک علاقہ ہے کشمیر بلکل سرحت کے پاس ہے نہیں اوکیوپائنٹ نہیں اوکیوپائنٹ میں تو دیفنیٹلی ملے گی اگر وہاں ہنگلٹی تو امرسہ سے اور دیلی سے منگانا کو بہت مشکل کا ہاں وہ تو قریب ہی ہے بالکل تھی اچھا یہ ہم نے ناریل کا تیل دالا اس کے ساتھ ملتانی مرٹی ڈالی روز وارٹر میں اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے جی تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا ایٹ کریں گے آپ حسنی یوسف پاوڈر اور بلیک پیپر ملا کے دو چکیا اس نے مرچ کب جائے گی اب آگئی مرچ یہ نہیں دیکھیا لگ سے ایک رکھی ہوئی ہے مرچ ایک مرچ ہوگی اس کا چھلکا اور یہ آپ کی چہرے کو بہت گلو دے گی چہرے کو وہ تو نہیں ہوگی اچھنگ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دودھ بہت سارا ہے دہی ہے اس کے ساتھ اس میں حسنی یوسف پاوڈر ہے گلیسرین ہے پادام کا اور ناریل کا تیل ملا کے لگا ہے ہم نے اس کا چھلکا لیں تو مجھے کہتے ہیں میں درمیان سے کٹ کے نکال دیتی کریں نا نکال دیں یہ دیکھیں چھلکا ہے یہ دیکھیں چھلکا پورا امی دیکھیں میں آپ سے دور کتنی وہ ہو گئی ہوں اب میرا سکھڑ ہو گئی ہوں ماشا اللہ نکل گیا اس کا مجھے پتہ نہیں بڑی بیٹی میری پھر ہر کام کر لیتی ہے یہ آگیا چھلکا اور یہ آپ کی چھلکے کو بہت گلو دے گی اب بھی ہم کسی کی چھلکے پر لگائیں گے اور آپ دیکھیں کتا ہائتنگ اور بڑا اچھا افیکٹ آئے گا لیکن سناب سوری آگے نہیں نہیں تاہیے وہ نکال دی آپ نے واہ کتا مشکل گام تھا ایک چھلکا ایک چھلکا ایک دیکھیں نا ایک دیکھا سکھوں نا اگلوں کو بھی بتاؤں کہ میں سوگر ہوں ایمی باتیں بنیویں یہ رکھیں واہ ہو گیا چلیں بس یہ اس کی یہ نکال دیتا ہے چیلکا یہ آگیا آپ اس کو پورا بینڈ کریں گے آپ دیکھیں بڑی کریمی سی بہت وائٹنگ بہت ٹائٹنگ اور بہت اچھا سلیشن جو آپ دیکھے تک ہوتا چا لگائے گا اور اس کی بیوٹی یہ کہ ہر اسکن ٹائپے آپ لگاؤ فرکا ٹھیک ہے ٹھوڑا سا اس کو بینڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ مکسٹر بننا شروع ہو گیا تھک تھک سا بہت دیکھیں یہ دیکھیں بڑا تھک سا ہوگا آپ دیکھے گا یہ بس ٹھوڑا سا ایک آتا ہونے ٹھوڑ اچھا اس کی بیوٹی نکالنے سے ضروری ہے تاکہ آپ کی سکن کو نہ لائے گا بلکل سکنے چھلکا ڈالا ہے سکن کو ارٹیٹ نہ کریں آپ کے کیونک کسی کے اکنی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ لگا لیں گے ہاں سے چھیلتے رہتے ہیں ایکنی تو اس سے ایرٹیشن ہوگی اچھا کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں ملکل کیجئے جی ملکل کیجئے جی ملکل کیجئے جی السلام علیکم جی والیکم السلام میرے نا حسن کو نا ٹانچیز کے وجہ سے نا ناک ان کا بند رہتا ہے اور رات کو سوٹھے ہیں تو اتانک سے سانس بند ہو جاتا ہے بغلام کے بہت زیادہ اس لئے مجھے کوئی ٹھوڑکا بتا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے جان ایک اور کالی لئے پھر آپ سے ٹرانسل کے پر ٹھیک ہے ایک اور کال اسلام علیکم جی مسیس عمر بات کری ہے لاہور سے مسیس عمر کسی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سب کو میرا سلام اور سارے میرے لئے کابلے احترام ہیں بہت شکریہ اور آگا صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں ان کو کالا موتی ہے دونوں آنکھوں میں کافی عرصے سے ٹھیک ہے لیکن کوئی فرق نہیں پاڑا وہ بتا دیں اور خورم صاحب سے اور آگا صاحب دونوں سے ہی ہے کہ میرے نمکھے ہیں دس سال پہلے میری پریگننسی کے دوران ہوئے تھے تو ٹھیک ہو گئے تھے دلیوری کے بعد لیکن ابھی ڈیرھ سال سے پھر دوبارہ سے وہ ہی ہے نیک پہ امی اپر پار جو ہے باڈی کا جی جی پریگننسی سے ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا بیٹھ میں سوال اور کروں گا کہ آپ کا تھوڑا وزن زیادہ ہو رہا ہے میرا پریگننسی کے دوران نائنٹی ایٹ کے جی ویٹ تھا اچھا اور پھر میرا نائنٹی ٹو پر رکا ابھی ایٹی ہو گیا ہے اب تو بہتی ہے میرا جی ویٹ ہوا تھا آپ کی ہائٹ کتنی ہے جی آہ فائیب ٹو بہت فائیب ٹو کے لئے بہت زیادہ ہے ایٹی پہلے سے بہتر ہے آگا صاحب بتائیں گے میں چھوٹی سے آپ کو بتاتا ہوں ہم لاہور میں ہیں ایک کریم آپ کو ملے گی اے سائلیکس اے سی وائی ایلیکس اے سائلیکس اے سائلیکس کریم اور وائٹمن سی پاودر اور گلسٹین تینوں ملا کے آپ جہاں جہاں مت سے خاص طور پر پریگننسی کے بعد اس ایریا میں آتے ہیں نیکلس ایریا کے راتے ہیں خواتی میں نیکلس ایریا اور انڈر آمز آتے ہیں آپ یہاں صبح دپیر آگی کریم لگائیں سالسلک ایسید سابون سے نہائیں اور تین ٹائم میں دو سو ایم جی کی اے سائلیکس ٹی بیٹ فورٹی ڈیز چالیس ڈین کھائے گا بہت جلدی آپ کے مسے جھڑنا شروع ہو جائیں گے پھر دنیا تو دکٹر سے ضرور ٹانسلز کے لئے جلدی سے بتا دیجے تاکی میں ٹانسلز کے لئے اس میں ایک جو ہے عملتاز کا گودہ لے لیں آپ تقریباً پانچ گرام ریٹھے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ پانچ گرام لے لیجئے اور اس کو ایک گلاس پانی میں عبال کے اور چھان کے اس میں معمولی سا لہوری نمک ڈال کے اس کے غرارے کیجئے انشاءاللہ دو سے تین افتہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ آغا صاحب آپ سے بھی سوال کے لئے جلدی سے خلاب ہوتی ہے دو ٹونسس خلاب ہوتے ہیں اس کے کہ ہم ہمیشہ ائر لیتے ہیں تو پہلے ناک میں لاتی ہے اور انفریکشن یہاں تے شروع ہوتے ہیں اللہ کا لگان چھیک پیدا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم چھیک روکنے کی دوائیں لے کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اوہ میں چاہ رہا ہوں اس کو کرک کر دیں اوکی ٹھیک ہے اچھے کالر صاحب ہیں شکریہ جی بہت بیار آپ کا جی مجھے آغا غفار صاحب سے دو سوال پوچھنے ہیں ایک اپنے لیے اور اپنی بھانجی کے لیے پوچھئے ایک میری بھانجی ہے 3 years کی ہے تو انہیں جے وہ افتر سے زیادہ بلکہ انہیں ناکانسپیپیشن بہت رہتی ہے خاتی پیٹی بھی بہت کام ہے زیادہ تر دودھ فیدر پر ہی رہتی ہے مدر فید بھی اس نے بہت کام لیا ماما کی دوست کی بہت پوچھتی سیسٹر کی میرے کہ وہ فید لے لیکن اس نے نہیں لیا اچھا تو فیدر پر رہتی ہے زیادہ دوسری جنک پوٹ کھا لیتی ہے چپ وغیرہ حسنا کی دوسری چیزیں لیکن ہے کہ کھانا نہیں پاپر کھاتی تو کچھ حسنا کا حل بتائیں کہ اس کا کانسپیشن پر بھی حل ہو جائے ٹھیک ہے اور دوسرا میں اپنے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ میرے لیتی ہے 40 ایرز اچھا جی تو لاسٹ تیر مجھے تھوڑا سا ایش بی لیول ڈاون ہوا بہت زیادہ ڈاون ہوا بہت زیادہ ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ایش بی لیول میرا بلکل نارمل ہو گیا بلکل ٹھیک اچھا ہو گیا لیکن اس وقت دکٹر نے مجھے کہ آپ نے ڈائیٹ بہت اچھی بھی لینی ہے یعنی جوسیز بھی اور ڈائیٹ بھی گوٹھر کسام کی چیز تو اس سے میرا تھوڑا سا یہ افیکٹ ہوا کہ بیٹ تو میرا ویڈا سا بھی ٹھیک ہے لیکن بیلی فیٹ وہ تھوڑا سا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ شو دیکھتے رہے ہیں آپ کو شو میں متائیں گے ڈاکٹر خورم نے اس کرب بنائی ہے اس کرب میں نے ہاتھ بھی بہت خریمی تھا بہت خریمی ہے مویسٹ کرے گا آپ کی سکن کو ٹائٹننگ کرے گا اور جو آپ بہت سارے مد مانس جھون رہے ہوتے ہیں ایوان آپ پوری بڑی پر لگا سکتے ہیں نکل پر کونیوں پر بہت اندر آم بھی لگا سکتے ہیں کسی کو میں بھی لگاؤں گا اور دیکھیں ہم اپنے therapy تو چلتی رہتی ہے ہماری انجیکشن کی یہ ساتھ ساتھ کریں گے اور سکراب بھی کریں گے آپ دیکھیں بہت دیسے اس کا افیکٹ آئے گا صحیح اور بہت چیزیں ہمارے بنایں گے بس بے خالے بریک پر ہم جائیں گے ابھی بریک پر نہیں بہت چیز جلدی سے بنا لیتے ہیں ایک آئل بنا لیتے ہیں سکراب تو اچھا یہ بہت صافت ہی ہے آپ کسی کو لگائیں گے تو اور یہ کس کس چیز کے لیے کرا مران مسے پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن ہو گئی مسے ہو گئی آپ کی فائن لائنز ہو گئی آپ کی second آپ کی گردن بہت ثوڑی دارک ہو رہی ہو رہی بلکل پوری بوڈی پہ لگا سکتے آپ کے یہ جو نکل ہیں گتھ ہو رہے سارے نیز ہو رہی ہیں پوری بلیک ہو رہی ہیں پوری کریم لگائیں ٹائٹنیگ بہت اور second چیز ہے کہ جیسے اگر آپ اس میں تھوڑا سا optum بھی add کر دیں تو آپ کے اندر ایک glow extra shine آگی ابھی انشاءاللہ optum اگریں گے چاندی کے ورک کے ساتھ آپ دیکھیں skin tightening and whitening دونوں effect بہت اچھا اور ویسے بھی اس سال اتنے لوگوں کی شادی ہو رہی ہیں اتنے لوگوں شادی ہو رہی ہیں میری ماشاءاللہ میری اتنے شادی جن کی شادی جن کی شادی سب کی شادی شکر اللہ ماشاءاللہ اچھا جی دوسری ہم شروع کر رہے ہیں جی کالی میرچ کالی میرچ اچھا کالی میرچ فوائد ہری میرچ لال میرچ سب سے زیادہ بلکل مختلف مختلف میں پھر کہیں چیز میں نے بات صحیح کی تھی یا نہیں بالکل ٹھیک تالی ہونے چاہیے کالی میرچ کیا کیا خواہد ہوتا ہے کالی میرچ بنیادی سپر انٹی کولیس اور دیکھیں میں روایت کی اگر بات کروں تو جب ہم ہاف فائی انڈا کھاتے تو ہمیشہ اس میں کالی میں ڈال کھاتے بلکل اسی یہ تصور تھا پہلے کہ انڈے کی زردی میں کولیس ٹھول ہوتا ہے لہذا کالی میں ڈال کھاؤ تاکہ کولیس ٹھول بلیں گی اور اگر میں آپ کی جارت کو جواب بی خاتون جو ابھی سوال کر رہی تین سال کی بچی کے لیے انہوں نے کہا فیدر پی تی ہے اس کے ساتھ سال بچی جنگ فوڈ کھاتی ہے چپ کھا لیتی تین سال کی بچی جنگ فوڈ کھالے تی بیرس کھان بچے ہیں ان کو کھان سن لیے بہت ضروری اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو ایک مرتبہ کی کی رہ گئی اور ان کا ریٹل ایریا تھوڑا سا ہولڈنگ کے پیس کی بڑھ گئی تو ساری زندگی مسائل بڑھ جاتے ہیں اس کو بلکل زین آلیں بہت ضروری ہے یہ دانٹ لیں اس میں ایک لیٹر پانی ڈال کے بہت اچھی طرح اس کو بوائل کریں اس کے بعد اس کے اندر تین پاؤ گھر ایڈ کریں اور اس کا سیرپ بنالیں سنہ کی پتیاں سو گرام پانی ایک لیٹر اس کو عبال کر چھان کر اس پانی میں گھر ڈال کر تین پاؤ اس کو شربت بنا دیں کسی بھی سائنٹ ایف سو دیکھ رہی یہ بہترین دوا ہے کونسٹیپیشن دور کرنی کی بہترین خواتین استعمال کر سکھیں ہپٹیٹیٹ سی کے پیشن استعمال کر سکھیں انتہائی سیف میدیسن زبردست زبردست کیا بات ہے بڑی 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 تیسٹی ہوتا ہے بچے بڑا انجوائی کرتے امروض کو اپنی سکھتے انجیر ہر گھر میں کونی چاہیے انجیر تبی نووی کی بھی اہم دوا دو انجیر لینے اور اسے تقریبا ایک پیالی دودھ میں اچھی طرح سے پکائیں اور حلوہ سا بن جائے تو بچے کھا ہاں بالکل انجیر والی آئیس کریم امروض شوق سے کھاتے بچے یہ ریالائز کریں کہ میں کیا آئیس کریم کا نسخہ دے دیا ہے کیا بات ایک صرف بتا دیتا ہوں لوگوں کو اگر فیڈر بلاتی بچے کو ایک چوتھائی چمچہ یعنی چھوٹا چمچہ جو ہوتا اس کا ون فوت آپ شرب دیو فلک دیو فلک یہ بڑو کے لئے اچھو سبی 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 دیو فلک فامولا پڑھ لیے اور گڑھ کو پڑھ لیے دونوں ایک ہی چیزیں ہاں بالکل یعنی گڑھ کھانے کے بعد اسی کھانا چاہیے گڑھ مگو کہنے نکھرے گڑھ ہم نہیں کھا سکتے تو آپ اور میونیز ملا کے ایک بڑا اچھا سا ٹیکسی بنائیں گے آپ کا پورا پروٹین باف کالی میرچ ٹھیک ہے آپ نے ڈالا اس کا مضب ہے کالی میرچ میں پروٹین ہے یہ دیکھے آپ ہر پروٹین نہیں پروٹین 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 آپ کے گنجپن کو غائط کرے گی بالوں ایک چیز ہوتی ہے جو اس کے ملا کے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے پروٹین اس میں آگیا میونیز میں اور اس کے ساتھ اپنے دیسی کی اٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹھیک ہے زیتون کا تیل زیتون کا تیل مجھے زیتون جی ٹھیک ہے زیتون کا تیل میونیز مکھن میونیز مکھن یا دیسی کی کا مکسچر کالی ملچ آپ نے پہلے سے ڈال دی ہے اس کے ساتھ اٹھیک تھوڑی کونٹیٹی میں گلیسرین یہ بالوں کا بڑا آپ کا پروٹین ماس جو بڑا خواتین 12 12 1000 میں کرا آتی ہے اس کا یہ ٹیکچر ہے تھوڑا سا لیمن جوس جو آپ کے سر پہ جوہیں اور خوشکی سکری آرہی بھی آپ جیسے ٹائم پہ نہیں آتا اچھا میں تمیشہ ٹائم پہ آتا ہوں دیکھیں یہ آگیا پپیتے کا پپیتے 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 تھوڑا سا آپ چاہے تو بلینڈ کر لیں تھوڑا پیسے اس کے اندر آپ اٹھ کریں اور یہ تیل کے اندر پکیے گا تھوڑا پپیتے 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 اور آپ دیکھیں اس کو ہم میش کرتے جائیں گے لکھڑی کے چمچے سے ویڑی جوڑی اور لیم جیسے مجھے تھوڑا سا دیکھیں کہ حکیم باسس آگیا تو آپ ہو ستتا سا ملت نا کر رہا ہوں ضروری آپ دیکھتے رہتے نظر اور تھوڑی جوڑی لیکھیں خوش کی سکری ختم کرے گا یہ لیم جوڑی چند کترے زبردست اور جائفل اب مدیہ بتائیں کیا چیزیں ڈالی اچھا اس میں ہم نے ڈالا ہے کالی میرچ میرچ میرونیز دیسی گیر زیتون ڈالا پپیتے پلد جائفل ڈالے گلسرین اٹ ٹھیک مکسٹر تیار اور زبردست لیمون جوز کے ساتھ آپ کے خشکی سکری ختم ہوگی ابھی بالوں میں لگائیں گی آپ دیکھیں کہ آپ کے بال جہاں پھر لیکن ابھی نہیں اس کو تھنڈا کر لگانا جڑے سڑ جائیں گی یہ تو سب کو پتا ہے ہماری آرڈینز کا اپنڈل نہیں آپ کو نہیں پتا کچھ جعل Rosie ہماری دیکھیں جائے ہماری دی Worlds og گی یہ سامہ ہے ایسی کوئی بات ہے اچھا یہ تکٹر دیکھیں اس کا یہ جائفل اور تمام دیسی گھی کا مکس ہے آپ بلکل پریشان نہیں ہو اور یہ بالوں کے اندر جہاں پہ گنجا پن بھی آ رہا ہے یہ جو اس کے اندر ہم نے چیزیں یہ بندوں کو لگا سکتے ہیں بلکل بہت 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 بلکل کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تین چیزیں ایک تو مردوں کے تو یہاں سے غائب ہوتے ہیں یہاں سے اور بیش سے اس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے خواتین کا ماتھا بہت بڑا چوڑا عورت ہے ماتھا بہت مل پیٹن اسے خواتین بھی لگا سکتے ہیں مجھے چھوٹی سا جناب بریک لینی ہے چھوٹی سا بریک کے بعد واپس آرین کوئی مہ چاہیے گا بہاو ویلکم بیک پاک بے ویلکم بیک کے بعد جناب ڈاکٹر خورم نے تیل بھی بنائ لیا ڈاکٹر خورم نے سکرپ بھی بنائ لیا ہے اور یہ جو سامنے ہمارس سے دو بیٹھی میں یہ ہیں بہت یایتیلی میل بہنیں کیا ان پر ان پر بالوں کا پورا تیرپی کریں گے اور ان کو سما کی طرف سے ایک آئل بھی بہت دیا جائے گا بہت دیز ہے انہوں نے آپ سے اینڈورسمنٹ کرا لی آرے تو بازے صاحب کرتے ہمیشہ اچھا یہ تیل بھی استعمال کریں گے ان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اور صاحب نے ایک ویٹمین ہے جس کے اندر بائیوٹین اگر آپ کے بال اگنے تو آپ کو پروٹین کیا اور بائیوٹین ایسنشل ہے کیونکہ بنے ہوئے یہ بال کیا اور پروٹین کی ایک شاہ ہے وہ تو آپ کو دیں گے ان کا بہت کامیابی سے ہمارا چوتھا ہے یا آپ کا پانچواں ہے پانچواں کا ویٹن انجیکشن ہے اور تیرپی بھی کریں گے تھوڑا اکنے ایسے میں ویسن سے پوچھنا ہوں کتنا فرک پڑا ہے کافی فرک پڑا ہے کیا بات ہے جی اچھے کالر ساتھ ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کری ہیں میں سیاقپور سے فرزانہ بات کر رہی ہوں جی جی فرزانہ مجھے آگا ساب سے سوال پوچھنا ہے جی جی بالکل پوچھئے اسلام علیکم آگا ساب والیکم اسلام بٹے میرا چودہ ساتھ کا بیٹا ہے اس کے پیروں میں سے بہت سمیل آتی ہے جب وہ شوز اتارتے ہیں اس کے ساکس میں سے پیروں میں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے بہت چھوٹی سی چیزیں کروں پھٹکری پیس کر رکھئے اپنے پاس پانی میں ملا کر کے جب وہ ساکس اتار ہیں تو ان کو کہیں کہ پانچ ملٹ کے لیے اپنے پیروں کو اس پھٹکری والے پانی میں رکھیں اس کے بعد اس پانی سے پانی کو دھونے کے بعد اس کو پیروں کو بہت اچھی طرح ڈرائے کر دیں ڈرائے کرنا بہت ضروری ہے ورنہ سمیل بڑھ جائے گی صرف اتنا سا عمل کر دیجئے انشاءاللہ ان لوگوں کو جن کے پیروں سے سمیل آتی ہے یا ان لوگوں کو جن کے پیروں میں جلن کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے چھوٹی سی رہشتی بہت طرح زبادہ زبادہ عشان میں ڈرائے کریں ڈرائے کریں میں چاہوں گے آگا غفار صاحب میں چاہتی ہوں آگا غفار صاحب آپ آئیے اور پہلی چیز جو آپ بنائیں گے میٹر سے آپ نے کون کون سے میٹر کا انتخاب کیا ہے اپنی ریسیپیس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ جو چہرے کے لیے ہم کریم بنائیں گے بالوں کے لیے ایک تیل کی کامبینیشن بنائیں گے اس کامبینیشن میں ہم برچ کا استعمال کریں گے جو اے ایرٹینٹ ہوگا سرکولیشن اور بلڈ جب تک کہ بالوں کی جڑوں میں نہ بڑھے اس وقت تک بال نہیں بڑھتے تو میٹ سے ہم وہ ایرٹیشن ایرٹیٹ کرنے کا کام کریں کیا باز ہے جی آج آگا صاحب آجا آگا صاحب کی چیزیں یہاں پہ آگا صاحب کی چیزیں بھی یہاں پہ ہیں اور ڈاکٹر خورم کی انجیکشن ہاں پہ ہیں یہ وائٹ انگ ہے یہ بالوں کے ہیں آپ دونوں کو لگے گا بادشاہ سلاواتا اس کا اسکالیکوم یعنی کہ آج آپ لوگ سوچ کر آئے ہوئے تھے کہ سب گری کی فیملی میں کچھ کپٹے پہنے گے ہیں اس کے لئے موپ میں آجاتا ہے باتا ہے میں دیکھ رہا تھا ہوئے ہوئے دیکھتے بھی آیا کیا بات ہے آپ پرگرام دیکھتے بھی اس نے کہا کہ میں بھی گری ہے اور ان کیونٹی کوئی وائٹ پہن کر آجاتے ہیں میرے ساتھ بھی کوئی کوئی بات نہیں آم بل جی اوہ یہ وہ بلک و وائٹ اکوال تو گری اوہ ایک کل ساتھ ہے اسلام علیکم ہلا اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں جی میں کلسوم بات کریں لاہور سے میں نے حکیم آگا باسی صاحب سے بات کرنیا بلکل کیجئے جی حکیم صاحب میں کلسوم بات کریں لاہور سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیتا ہے چار سال کا اس کو پچھلے دس دن سے بخار خانتی نزلہ ہو رہا تھا کل اسے ڈاکٹر کو چٹ کروایا ہے ڈاکٹر کہہ رہے اس کے گلے میں ٹانسلز اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تو میں بہت پریشان ہو گئی ہوں میرے وسائل بھی کوئی نہیں اتنے کہ میں بچے کا علاج پرواز ہوں کل جو ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی ہیں وہ ایک ایک دن کی پندرہ پندرہ سوکی دوائی ہے تو میری آپ سے بڑی گزارش ہے منت ہے آپ سے سما کے حوالے سے کہ میرے بیٹے کا ہو سکے تو آپ پری علاج کر دیں کیونکہ میں بہت پریشان ہوں رہتی ہیں آپ کراچی میں رہتی ہیں نہیں نہیں میں لاہور میں رہتی ہیں کلپوم میرا نام ہے کلپوم کیا 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 جا سکتا ہے بہت ہی آسان علاج ہے میں نے ابھی تھوڑی دیت پہلے بتایا یہ بھی تھا اور شرطیا تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا اللہ پاس ضرور شفا دیں گے بچہ چھوٹا ہے وہ غراریں نہیں کر سکتا آپ نے دو چیزیں کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے حلدی لینی ہے تازی حلدی مل رہی ہے اچھکال بازار میں اس کو گرینٹ کر دیجئے اور گرینٹ کرنے کے بعد اس کو پانی میں بوائل کر کے 5 سی سی کی جو سرنج ہوتی ہے جیسے یہ سرنج ہے تو اس میں اوپر سے سوئی ہٹا دیں اور اسی طریقے سے اس کو سک کر کے اس پانی کو پورا جہاں جہاں ٹونسیں اس جگہ پر سرنج سے وہ پانی ڈالیں دیں اس سے ہو جائے گا دوسری چیز جو میں نے بتایا تھا کہ ملتاس کی پھلی اتنی بڑی بڑی پھلیاں ہوتی ہیں بازار میں میں نے دیکھا لاہور میں ہوتی ہیں وہ تو وہ آپ بازار سے لے لیجئے اس کو تقریباً دو ایچ کا ٹکڑا آپ لے لیں اور ریٹھے کا چھلکا لے لیں اور تھوڑا سا لاہوری نماثی تینوں چیزوں کو پانی میں بوائل کیلے بوائل کرنے کے بعد چھاند کے اس میں آدھی پیالی دودھ بھی ملا دیجئے ٹھیک ہے دونوں چیزوں کو ملا کے اسی طریقے کی سرنگ لے کے اور اس کے گلے میں جیسے میں خورم کے کرروں کے گلہ کھول کے اور اس طریقے سے اس کو جہاں پریشر سے ڈالا جائے تو جب ٹونسس ملا گیا اب تیسری دن دیکھیں گے کہ شرنگ ہونا انشاءاللہ شروع انشاءاللہ انشاءاللہ اب جناب جن لوگوں کے اس سیزن میں بال بہت زیادہ گے رہے ہیں متسمیت آپ لوگوں کے لیے اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بال کافی گر چکے اور ہم چاہتے ہیں بال اچھے ہو جائے اور بال اور مزید اگ آئیں تو کیا کرنا ہے جناب آغا غفار صاحب آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو میں لے رہی ہے بادام کا تیل بادام کا تیل میٹھے بادام کا تیل اس کے بعد ہم لیں گے اس کے اندر کلونجی کا تیل بادام کلونجی اس کے بعد زیتون کا تیل زیتون کینا زبردار کینا زبردار اور اس کے بعد ہم لیں گے نیم کا تیل نیم کا تیل کلر کا ہوتا ہے نیم کا تیل یہ تمام تیل ہم نے ایون مقدار میں لے لیے پچاس پچاس ایمل اب یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہری مرچ یا جو عام طور پر مرچ جو ہمارے سامنے لکھیں یہ یلو والی یہ بیل پیپر یلو والی بہت مہنگی ہوتی ہے اگر یہ استعمال کریں تو بیسٹ ہے اگر آپ اس مرچ کو بھی استعمال کر سکیں تو آپ نے کیا کیا تھا اس کی پشلی مرتبہ کہ ہری مرچ کے دانی لے وہ نکال گئی اس میں بہت مشکل تھا یہ بہت آسان تھا وہ انہوں نے اسے میں کٹ ہی ہوں پتہ نہیں کہاں سے دیا تھا یہ رہے اور آپ کی وجہ سے مجھے پھر اپنا سے میں سمجھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے میں نے چھوکا اس کو بڑا کٹ لیا ایم لرنگ امی میں سیکھ نہیں ہوں تو یہ اس میں ہری مجھ ڈالنے کے بعد اب ہم اس سے پکائیں گے اور پکا کر اس کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر اپنے کے بعد یہ استعمال کیلئے بہت اچھی یہ میرے کاغذات ہیں بہنے آپ کی کاغذات جلدتے ہیں بہت ایسے جیسے مارے کیا ٹھنڈا ورکہ اور جیسے مارے وہ تمام تر واپ ڈالار کی کاغذات پہ اچھی انیسٹیگیشن کی کاغذات جل جاتے ہیں ایک ہی کمرے کا کون ہو تو وہ جل جاتے ہیں ہاں اب تمہا لئے دارک کومیڈی بن چکی ہے ایک اور کولے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کیا اللہ مدی آپی ٹھیک ہے میں اکسا تحریم بات کر رہی ہوں پنجاب اچھا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اللہ کا شکر الحمدللہ پتہ ہے مدی آپی یہ فاست ٹائم میری کال ہے اور میں شکر آدار کروں گی کہ آپ میری کال مل گئی ہے ایک بار پہل بھی میں نے کال کی تھی اچھا اس کے بعد کال ہی کٹ گئی اوہ ساتھ کے دیکھیں ہم نے شو میں کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اگر ہم مسلسل بھی کال لیتے رہے تو میں اپنی باتیں ہم نہیں جو چیزیں آپ کے لئے ہم تیار کر کے لائے ہوتے ہیں آپ تک پہنچ آنے کے لئے وہ نہیں ہو سکتی اچھا لیکن کچھ کال ہے لیکن کچھ کال ہے جی مریکم میری کال مل گئی ہے مجھے نا دکھنے خورم سے بات کرنی ہے دکھنے کھڑ ہو جو جواب میں کیسی آپ سانے کال آپ سکتے ہیں کیا ہوگیا آپ کو مجھے کچھ نہیں ہوگی مجھے کچھ نہیں ہوگی مجھے کچھ نہیں ہوگی پھر کھڑ کرنے سے وہ زخم بلکل سمجھ گیا مجھے کب سے آپ کی یہ تکرین دو سال ہوگیا ایسے ہی چڑھ رہے ہیں میں نے کتنے سارے اوائل لگایا اور سیمپو بھی سینچ گیا آپ کو سیمپو کرنے ہی چھوڑ دیا اور چانا میں پینا آملاری شکاکائی ان سے بالواش کرنے شروع کر دیا آپ بلکل صحیح کر رہے آپ کہاں سے بول رہی ہیں میںALK oggi پنجاب سے بول رہی ہیں بلکل جھانگ سے بول رہی ہیں تو آپ نے کے وح месте فیصل آباد سے آپ کو چیزیں بدا رہا رہا ہوں ایک جھنگ فیصلاباد کے خاص ایک مسئلہ مجھے پہلے آپ سے نا جو آپ کا پورا فل پیکج ہے بالوں کے لئے فیس کے حوالے سے اور مجھے نہیں جاننا فیصلہ باد اپنا پیکج ملے جان ٹھیکے اپنا پیکج ملے جان ٹھیکے اپنی ڈیٹیلز لکھوا دیجئے گا اور یہ جو بھی تیل بنا ہے اس تیل کے اور کیا کے فائدے جو آگا فارد صاحب نے بنائے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں جائے گا جو آگا فارد صاحب دوسری چیز بنانے جا رہے ہیں آپ کے بالوں کے لئے تو زبردست تیل تیار جو کہ آسان بھی تھا جس میں زیتون کا تیل تھا جس میں بادام کا تیل تھا اور جس میں نیم کا تیل تھا اور اس میں مرش اس میں سے اس کے سارے بیچ نکال کے دانے نکال کے وہ ایک بڑی مرش اس کو کاٹ کے ہم نے اس کو کڑایا اب اس کو جلانے یا جلانا اس کو جلانا تھا جلانا کر کے چھانے جلانا استعمال کریں تین تیل تھے اور ایک مرش اب دیکھیں ان تمام تیلوں کی خوبی اپنی جگہ پر لیکن اس مرش کی وجہ سے جو اسٹیمولینٹ ایک سرکولیشن اور بلٹ کو انکریز کرنا تھا وہ بہتر ہو جائے گا اور جو ڈینڈرہ سے وہ آٹوماتکلی خواہ کرنا ہے زبردست زبردست تو بالوں کا تو ہو گیا اب جارا جاتے چہرے پر چہرے کے لئے کیا جناب چہرے کے لئے میرے پاس جو دوا ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز ہے ملتانی مکی دوسری چیز ہے ریٹھے کا چھلکہ اچھا ریٹھے کے چھلکے کو سوپ نیٹ کہتے ہیں تو سوپ نیٹ اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو نیچرلی آپ کا چہرہ جو ہے وہ بلش کریں گے اس میں جو چیزیں میں آپ سے اس کروں موجود ہیں اس میں یہ بادام کی کھلی ہے بادام کی کھلی اس کے بعد نیم کی کھلی اس کے اندر ریٹھے کا چھلکہ اور اس کے بعد ملتانی مٹی ان چاروں چیزوں کو جب ہم مکس کر لیں گے بلکل باریک پیس لیں گے تو اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے شملا برچ یہ بڑی والی مرچ ہوتی ہے شملا برچ وہ ہم یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو کلرڈ یوز کر لیں اگر آپ چاہیں تو گرین یوز کر لیں یہاں پر کیونکہ گرین بڑی آسانی سے مل جاتی ہے تو لہذا گرین استعمال کر لیں چوٹا سا چکلا سایڈ سے کٹیں اور اسے آپ بہت آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جس دیس 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 اس سے زیادہ شملا برچ کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں آگا سار شملا بیل پیپر اس میں ویٹمن سی تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مرچانی کی صداحیت سب سے ٹا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر میں دیکھوں تو یہ میرے پاس ایک سمپر دکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر میرے پاس یہ تطہیہ رکھی ہوئی ہے تو ان تینوں میں شاید انڈریڈیڈیلز کا بہت زیادہ فرق نہ ہو لیکن تیس کیا فرق اچھا یہ وہ مرچی ہے جس کے کھانے سے مرچی نہیں لگتی یہ وہ مرچی شملا بیٹھا آپ اس کی بات کریں ہاں میں نے کہا چھوٹی والی کھانے لگتیہ ہو جائے گی اسے پہاڑی میں کیوں کہا جاتا ہے شملا بیٹھا اس کی ہے کہ ابتدا میں یہ شملا سے انٹرویو سوی تھی اور شملا پہاڑی کیونکہ بہت علاقہ ہے باقاعدہ انڈیا کا وہاں سے کیونکہ لہور میں بھی شیف شملا پہاڑی ایک وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ تو بچارا سی سے چولنگی کے حد تک لے گیا ہے اور پریس کب والوں نے سہاد آباد کا لگیا ہے ٹھیک ہے ہم نے آغازہ پہ ریپیچ کے لیتے ہیں بادام کی کھلی بادام کی کھلی نیم کی کھلی ریٹھے کا چھلکا اور ملتانی مٹی ان چاروں کو بلکل باریک میکس کر کے اس کے بعد شملا میٹس اس کے در ایڈ کر دیں تو اسٹیملنٹ بن جائے گا یہ چہرے پہ لگائیں دس منٹ کے بعد اپنا چہرہ دھولیں آپ کو واقعی فرق لگے گا چہرے پر لگانے سے پہلے ہمیشہ ایک بار یاد رکھیں چہرے پر لگانے والی ہر دوا کو پہلے اپنے ہاتھ پر لگائیں پہلے ہاتھ پر لگائیں جیسا ہمیتہ بچن کی فلمیں جاندی کہتے ہیں میرا باپ چھو رہے ہیں بہت سے یاد کر لیں ہر فلم میں یہ اشارہ کرتا تو اس پتہ نہیں کتنے تو یہاں پہ لگائیں اسی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے آپ کی اسکن کا جو تیسٹ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک پرابلم آپ کی سال ہو جائے گی میرے پاس ایک بچی آئی تھی اس کے چہرے پر باقاعدہ اتنے بڑے 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 بلیک سپارٹ ہوا یہ تو اسے کریم بنائی ٹی وی پر سنی اسے میکس کی اور لگا لی اس کا شدید ریاکشن آیا اب دونوں چہرے پر اتنا بڑا 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 نشان پڑ گیا جاتا بلایک اور اب وہ سوائے پلاسٹک سرجری کے نہیں جا سکتا پھر یہ مسائل ہوتیں اگو اس لئے صرف لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لئے تمام چیزوں کو پیلیں کرنے 될 سے پر دیکھیں ہر شخص کا مزاج علا گئے یہاں پر ہم ایک جنرل بات وطا رہے ہ Tou مجات کے طبار سے مزاج کے طبار سے تمام چیزوں کے طبار سے لکھ جاتا ہے جانتا ٹیلیویجن پہ سنے ہوئے لسوہوں کو ہر شخص استعمال کریں یہ مناسب نہیں ہے اپنے ڈاکٹروں سے اپنے معالج سے جب تک کہ آپ کنفرم نہیں کریں اس وقت کسی نسخے کو اڈاپ نہیں کریں اور اس کے علاوہ بات دینے کہ ہر ایک سکن ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے جو کسی اور کو سوٹ کرے مجھے اچھے لگے اچھا جی ایک اور کالر ساتھ ہیں اور کالر کے بعد آپ پورا اپنی چیزیں تیار آج آپ کیوں تیسیرے سے حقیق ہیں بھئی حکیم شانہ جیسا آپ نے یہ تعلی ہونی چاہیے یہ بہت ہی چیئی ہے آج آپ نے یہ جوائنٹ کی ہے آج آپ کی پیاری بات بتا رہے تھے اور میں بہت بہت سنو رہا تھا اور بہت اچھی بات بتا رہے تھے آج بیسے اچھے سلیم نے شریف بنے بھی ڈاکٹر خورم دور کھڑے میں ہے ہے نا کالر ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا آلے باتی ہے اللہم دل اللہ گوٹ کون بات کر رہے ہیں میں راہیلا کراشی سے بات کر رہے ہیں جی راہیلا چی کیا پوچھنا چاہیں گی رہا ہوں گی کہ وہ دیں گی ہے جیesus سے اچھی بیوٹ کے ساتھ جے 3 مہینہ پہلے چاہیں گا کہ ہی خوچم میں بہت ساتھین closing رہے سے بے دیں گا یہ دیں گی آپ نے کہا به ہاں کیab Schweden ہم گا آج ڑانی آج ڑانی آج будете آج Understat آج رہے ہیں آج ریکارڈنگ کر لیں میرے پاس آئیے ان کی میں فری تھیرپی کروں گا انجیکشن بھی بالکل ہو گائیں گے آج کی ریکارڈنگ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے نا آپ دری آواز ریکارڈ کر لی جائے بس سب نے کر لی آپ کی اور میرے دونے مل جائے اپنا نمبر ہمارے پیسی ارمین نوٹ کروا دیجائے یعنی کی کنٹرول روم میں جہاں آپ نے نوٹ کروا دیجائے اگر وہ نمبر اس نمبر سے match کر گیا تو جناب آپ کو یہ کالے صورت ایک اور ہے اسلام علیکم بلکل چکے کیا پوچھنا چاہیں گی جی آپ کی طرف پر موشن ہوگی ڈاکٹر بھی بن گیا آپ تو آج جی جی ہائی رائیت کا مسئلہ ہے میرا اور ہارمون کا مسئلہ دیا ہے اس کی وجہ سے سر کے دمیان والے ایسے میں بال سخید ہو گیا اور بال بہت زیادہ گرتے اور تیرے بھی وہ زیادہ بال ہے ایج کتنی ہے آپ کی ہارمون کی وجہ سے انکرشن بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے ٹوینٹی ایٹ ٹھیک ہے میں نسخہ آپ کو دیتا ہوں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے تو ہمیں سرس آپ لے لیں پچاس گرام کستشیری لے لیں پچاس گرام ثابت دھنیا لے لیں سو گرام ان تینوں چیزوں کا اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور ایک ڈرنگ بنائیے جس میں ہارا دھنیا کی ایک گھڈی ہو اسے آپ اچھی طریقے سے پانی ڈرنگ میں ڈال کے گرینڈ کیجئے اور اس میں تقریباً چار انچ کا ٹکڑا ڈالنے اور جب یہ ڈرنگ تیار ہو جائے تو اس میں تھوڑا سنننبو نیچوڑ کے ایک گلاس روز آنا صبح چالیس دن تک پیجئے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے تھائرائٹ کیے میں نے جو آپ کو میڈیسن بتائی انشاءاللہ آپ کا تھائرائٹ کی انشاءاللہ آپ کا تھائرائٹ کی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو سکتی یقین نہیں ہو سکتی اس ہی نہیں ہو سکتی کہ اس ٹھراپی میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ یہ انانونس کرتے ہیں نہیں ہے لیکن یہ پاسوبار نہیں ہے کہ دنیا میں نہ ہو اسے کہ میلے لب کا حکم ہے لکو لی دا ان دواں واپسی ہو گی یقین ہے اور ہوئی ہے یہ جو میں نے نسخہ دیا ہے اس نسخے سے باقیدہ اگر آپ اس میں ایک چیز کا اضافہ کریں کہ روزانہ سو گرام فش کھائیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ہندرڈ ڈیس پورے کریں اور بال بھی اچھی ہو جنگا سکن بھی اچھی ہو جائے گی اچھا جی ہے جی حکیم شان عزیز صاحب کیا بنا رہے جی بھی آپ میں ایکنی کے لیے بنا رہا ہوں اور پرگمیٹیشن کے لیے بنا رہا ہوں اس کے علاوہ کلو فیر کرنے کے لیے اوکے ٹھیک ہے تو یہ پہلی چیز کیا بنا رہے جا رہا ہوں پہلی چیز میں ایکنی کے لیے بنا رہا ہوں جن لوگوں کو جیسے چودہ سال سے لے کے پچیس سال تک ایکنی کا یہ دور شنور ہوتا ہے بعض لوگوں کو چہرے پہ نکلتی ہے ایکنی کے دانے بعض لوگوں کو کمر پہ نکلتے ہیں بعض لوگوں کو ہپس پہ نکلتے ہیں بعض لوگوں کو چاروں جگہ پہ بیک وقت بھی نکلتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کچھ پہن رہے بھی ہوتے ہیں پانیر بوٹی پانچ دانیں ایک لس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نے ہار پیٹ چھان کے پہنے ایک ٹیم روزانہ پینہ ہے اور یہ لگاتار ایک مہینہ استعمال کریں اور پھر اس کے بعد دس دن کا گیب دیں اگر کچھ ایک نہیں رہ جائے تو دس دن کا گیب دیں کہ پھر آپ ایک اکیس دن استعمال کر لیں اور ضرورت نہیں ہے اور لگانے کے لیے پولی آج تو زیادہ تر مرچیں لگ رہی ہیں یہ سفید مرچ سفید مرچ اس کا باورڈر بنا لیں آدھی چاہ والی چمچ آج کا شو تو مرس کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو حکمہ کی جو یہاں جتنی بھی پاکستان میں جتنے مرچ میں سب سے زیادہ سی ہیں آغا غفار صاحب ہیں آغا غفار صاحب ہیں ہم آسے ڈاکٹر خورم ہیں ہمارے صاحب باشر سلامت ہیں شاہ نظری صاحب ہیں جناب جہاں پر اتنے حکیم جمع ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پر حکمت کی کس قدر باتیں ہوں گی اور یہ حکمت کی ایک نقصان دے نہیں ہوگی اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوگی نقصان میں کچھ چیزوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ اگر دوا کا ایکشن نہیں ہوگا تو ریکشن سلور ہوگا اور ہومیپیتی میں آپ سے احس کروں ہومیپیتی کے والے سے پہ ایک جملہ چاہوں گا کہنا کہ یہ کلایشن کوف ہے کس کے ہاتھ میں ہے پتہ نہیں اس لیے کہ ہومیپیتی ہے یہ دوا کا ریاکشن ڈاول آپ کرتی ہے یہ دین میں لکھئے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اچھی بات ہے دو رجحان جو ہے دو ستوچیں بڑی عام پائے جاتی ہیں ایک تو یہ کہ حکمت کی دوایی آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے یہ بھی غلط ہے اور حکمت کی دوایی کے سائیڈ افیکٹ نہیں جب مرس کی مہیت اور نویت کے مطابق دوایی نہیں دی جاتی تو ریکشن ہوتا ہے جیسا کہ پوڈ پوائزن ہو جاتا ہے روٹی جب آپ سے لڑ سکتی ہے تو دوایی بھی اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو ہو سکتی ہے سر جی ہم نے پہلے ڈالا یہ انار کے شلکے کا پاوڈر نہیں نہیں انار کے پھولوں کا پاوڈر اور سفید مرچ جس کا ذکر ابھی چک نہیں ہوا یہ آدھی چاہ والی چمچ جس کا پاوڈر ہے ایک چمچ انار کے پھولوں کا پاوڈر یہ گلے بابونہ ہے یہ ایک چاہ والا چمچ گلے بابونہ اور یہ ہے آکاش بیل کا پاوڈر آکاش بیل اسے افتے مون بھی کہتے ہیں امر بیل بھی کہتے ہیں امر بیل پھر آسان ہے افتے مون سمجھ ہی نہیں آئے گی کل بلو مون وہ اور کل چار مون تھے بایدو آپ کو روکھاتے ہیں لڑی موسپدری کہیں سنڈین بولتے ہیں ون وچوڑی ون وچوڑی ٹھیک ہے اسے مکس کر لیں اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ ار کے گلاب میں اس کا پیسٹ بنانا ہے مکس کر کے اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر لیں کون کرنا چاہے گا بھئی ہے کون کرنا آپ کو میرے ہلپ کرنی پڑے گی آپ ماس لگا دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے چیرے پہ ان کو دل آکے بٹھائیے اور ان کے چیرے پہ یہ لگا دیجئے سفید مرچ ڈالیے سے وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں دکھنی مرچ بھی کہتے ہیں اور ایک کنفیوجن تھا میں نے ابھی اس کو کنفرم بھی کیا کہ کالی مرچ ہوتا ہے اس کے درک الگ ہوتے ہیں پودے الگ ہوتے ہیں اس کے پھول الگ ہوتے ہیں دکھنی مرچ کے پودے الگ ہوتے ہیں بہت لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے یہ سفید مرچ ہوتے ہیں پھر وہ کاری ہوتی تو کاری ایسا کچھ ہے ارمک کے اندر فلفل سفید اس کو ہم نے کتی دے لگا کے رکھنا ہے اسے صرف پندرہ سے بیس منٹ لگا کے رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ تو آپ یہ دیکھنے ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ اسے چیرہ دھولیں دس بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے یہ آپ مجھ سے آکے لے لیجئے پہلے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کے پہلے ہاتھ پہ لگا کے ان کے ریاکشن ہوا رہی ہونا دوسری چیز ہم کیا بنا رہے جلدی سے بتائیے ہم بنا رہے ہیں فیرنس کے لئے اور ابھی بنایتی ہوتی اکنی دور کرنے کے لئے یہ ہے فیرنس کے لئے اور دن لوگوں کا بھی فیر نہیں ہو رہا ہو تو وہ ایک پھول آتے ہوتے ہیں گولے گڑھل گولے گڑھل گولے گڑھل کیا ہوتے ہیں چینہ فلاور بھی کہتے 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 ہیں سیرپ بھی بناتے ہیں جو کہ گھرمی کے لئے ہوتی ہے اور ہم اس کو پلاتے ہیں یعنی ڈائریک تین پھول اس کے اگلاس پانی میں رات کو بھی ہو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پیلوں ایک ٹیم روزانہ پھول ہوتا ہے اس کے درمیان سے ڈنڈی جیسی نکل رہی ہوتی ہے چینہ فلاور چینہ فلاور ہی اس کا بتانکہ نیم یاد بھی آ رہا آی سکرتا ہی لیکن ڈیسی سمنڈری جھاگ سمنڈری جھاگ ایک چاہے چمچ بداخنی مرچ ڈکھنی چید جی پوڑی چند کیونکہ یہ کم ڈلتی ہے اور کینوں کے چلکوں کا پوڑی ایک چاہے چند سفے دا کاشکری یہ کیا ہے سفے دا کاشکری سفیدہ کاشگری اس میں مختلف قسم کے پاوڈرز بھی بنتے ہیں جیسے گرمی دانوں کے پاوڈر بنتے ہیں یعنی یہ ایک پلین پاوڈر ہوتا ہے لیکن اس کے پاوڈر سفیدہ کاشگری سفیدہ کاشگری سفیدہ کاشگری یہ جو یلو والا پاوڈر یہ کہ ہے؟ یہ اپٹن ہے یہ ساری ایک ایک چاہ والی چمچ دکھنی مرچ کا پاوڈر آدھی چاہ والی چمچ اور یہ اپٹن جو ہے یہ تین چمچ اسے چاندی نہیں چندر ملے نہیں یہ چاندی ہے وہ تو سیف ڈاکٹر خورم کے پاس ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے جی اسے مکس کلیں اور کتنا لگانا ہو ای کتنا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں ٹھیک ہے جی دودھ میں تھوڑا سا آپ کو دیتی ہوں تھوڑا سس میں ڈلے گا شکریہ آگا سر برکت کسی بڑے گی دیکھیں آگا سب سے دھوڑا رہا ہے ہسری آپوں کی محبت ہے حقیقت میں کسی بھی علم والے بندے کی خدمت کرنا جتنا بڑا احزاز ہے اس کو کوئی بھوش کر سکتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے جو جتنا صاحب علم ہے اس کے پاس انکساری اتنی ہے جیسا کہ آگا سب آگا سب پیدا یہ بھی ہم نے لگا دیا یہ ہے رنگ گھورا کرنے کے لئے یہ رنگ گھورا کرنے کے لئے اور اس کو کیسے لگانا ہے ہمیں دنوں کے لئے لگانا ہے پوری بڑی بھی لگا سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے لگائیں اس کے بعد پانی کا سپری کریں کیا نہانے سے پہلے آپ پوری بڑی پر لگا لیں اور اس کے بعد اسے واش کر لیں نہا لیں تو آپ دیکھیں پہلے دن میں 19 بیس ہوگا اگر اتنا بن گیا ہے تو کیا فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو میں گھورا کریں اس کا اپنے ہاتھ پی لگائیں جی دودھ سے نہانا پڑے گا اور یہ بکری کا دودھ نہیں ہوگا بکری کی دودھ سے دوسری بات یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں مثل ہے ضربل مثل ہے کہ دودھوں نہاؤ پوتوں پھروں ہے اسی لیے کہ دودھ سے چب تم نہاتے ہو تو تمہارا شہزادیاں نہاتی ہیں دودھ سے تو اور دودھ لگا کر کے اگر آپ نہائیں تو واقعی آپ کے جسم کا جسم جہا ہے وہ کندن بالکل کیا بات ہے کیا بات ہے دودھ میں پھول ڈالنے اگر آپ گلاب کے لیکن دودھ دودھ ہونا چاہیے دودھ دودھ ہونا چاہیے یا پھر لوگوں کو دودھ نہیں ملتا اس کو دودھ نہ سمجھے اچھ اچھ مجھے کال لیدی مجھے اکیم بات صاحب سفید مرچ کے دو فوائد بتا دیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظر تیز کرنے کی بہترین دوا ہے نظر رکھ سکتے ہیں پھر آپ لوگوں پر اس کے لیے اور دماغ کی قوت کے لیے بڑی امدہ چیز ہے دماغ کی قوت میں صرف آپ شہد میں ملا کر اگر کہیں تو دونوں چیزوں میں یہ فائدہ کرے گی اور غیر بات ہے کہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا کو لیں اور اس کو اگر سونگیں انہیل کریں تو اس سے چھیکے آئیں گی چھیکے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ اندر کا سسٹرم میں وہ بہتر ہونا شروع جائے اچھ اس کے ایک ساتھ میں بھی بتانا چاہوں گا انزائیٹی ڈپریشن ڈینشن نین نہیں آتی ہے بھیکی باتیں کرنا چچڑا پن ہونا یہ اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے مغز بینولا مغز بینولا 50 گرام اس میں 10 گرام سپید مرچ کورا لیا اللہ نے خود تھما دیا ہے میری سھلنا ہے میری گھر پہ بھی کوئی نہیں سن لو مغز بینولا 50 گرام مغز بینولا 50 گرام مغز بینولا 50 گرام دیکھیں انزائیٹی ڈپریشن کے لیے چیزیں بھول جانے کے لیے مغز بینولا 50 گرام اور دکھنی مرچ 10 گرام ان کو ملا کے پاوڑرو بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمچ ایک تیم روزانہ رات پھلے سنین بھی بہتر آئے گی دیپریشن ٹینشن بھی نہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں میں بیش بات کر رہی ہوں کیسی آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک اپکا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ جی کیا پچھنے چاہیں گی مجھے یہ حکیم عبدالباسد سے بات کرنے کی جی جی باسد اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ہے 22 سال کا اس کو زیادہ بھوگ نہیں لگتی ہے میں چاہے کچھ بھی اچھا بنا لوں بس تھوڑا سا وہ کھاتے ہیں اور بس نیو کہتے ہیں کہ جیسے میرے سینے پر رکھا ہوا ہے بس پر گیا پیر میں لنچ بھی دہتی ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم ہی مشکلوں سے کھاتا ہوں کھاتا ہے مگر اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا بہت بڑھانے کا میں اس کو تین مہینے کنٹینیو رکھا ہے ابھی میرے پاس ہے وہ تو میں اس کو وہ ختم کر دوں یا روک دوں اور بچوں کی ہائٹ وہ کتنے سال تک بڑھ سکتی ہے یہ بائیس سال کا ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ بچے کا بتا رہی ہیں بائیس سال کا تو وہ بائیس سال کا کیسے ہو گیا خاپ ہی کر ہی ہو ہے نا جو ضرورت ہوتی ہے بچے کی وہ نیٹس چوہے نا وہ بیسک نیٹس بچہ لیتا ہے وہ جب ہی ڈیولپ ہو کے بائیس سال کا ہو گیا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے تضابیت اور ایسیڈیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کے لئے سب سے امدہ چیز یہ ہے کہ آپ کھیرہ لیجائے کھیرے کا جوس نکالیے اور بڑی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ تقریبا ایک الائچی کے پورے دانے کاری الائچی کے لیجائے اور اسے چینی کے ساتھ پیس کے اس کھیرے کے جوس کے ساتھ آپ صرف تین دن پلائی ہے آپ دیکھئے ایسیڈیٹی ہو رہا سب غائب جائے گی بھوک کے لئے ایک نسخہ لکھ لیجائے املی پچاس گرام ناردانہ پچاس گرام سوکھا آرو بخارہ پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو لے لیجائے اور اس کو پانی میں بوائل کر کے اس کا جو ستھ نکلے گا وہ ستھ میں آپ تباشید کبورتی جو ہے وہ آپ لینا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اوپر سے پینچ کر دینا یہ کھلائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ناردانہ سانسلام علیکم سلام علیکم کونسا بات کریں من احمد بنتی ہے مجھے کرم جو ہے السلام علیکم سا لکم سا لکم میرے بیٹی ہے مجھے اسے کے قوتر شمائز اسے مجھے جو ہے ماشاءاللہ گرو تشکر سب پوچھے بچ بھی ہے گھنٹ بھی ہے سب مجھے پاس سفیاد ہوگی میرے دو بیٹوں کو ہے ایسان علی ہے جو سولہ سالکھا ہے آزان علی چودہ سالکھا ہے مجھے پاس مجھے پاس سفیاد ہوگیا اچھا میں بلکل سر آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں آپ پیپر پین رکھیں فوراً بتا رہا ہوں اچھا ایک تو مجھے آپ سے کچھ چاہیے پلیز بلکل آپ ضرور آجیں بلکل آپ کراچی میں تو آپ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا بلکل 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 مجھے بھی شوٹی سی بریک لینے جناب بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ حکیم باسد جو ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں باسد صاحب پہلی چیز کیا بنانے جا رہے ہیں آپ میں موٹاپا کم کرنے کے لئے موٹاپے کی تو بات کوئی نہیں جناب آش آش تو موٹاپا کم مرچوں سے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بار بلکل 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 لیکن سے ہم وزن کم کر سکتے ہیں. Dr. Khuram جو ہم نے وائٹنگ جیسے. Dr. Khuram کیا میں پاس ٹائم بہت کام ہے. فورم بتاؤں گا. دیکھیں وائٹنگ انجیکشن کا میں نے پہلے بھی ایکسپین کیا ہے. اور کو کرتا ہوں میں ٹریٹمنٹ کے لئے جا رہا ہوں. اس میں اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. Glutathione, Vitamin C, ascorbic acid اور distal water. دیکھیں یہ آپ کے جوڑوں کے درد. Anti-cancerous glutathione. انگریزی بھی ہماری زبان نہیں ہے. اس لئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. cancer کو ختم کرنے والی چیز ہے. Cancel لانے والی نہیں. Anti-cancerous ہے. آپ کے جوڑوں کا درد ختم کرے گی. آپ کی بوڈی کو immune system strong کرے گی. آپ کا رنگ تو نکھارتی. یہ رنگ نکھارنا ایک side effect ہے. جو کہ cancer کی patient میں glutathione use ہوتا تھا. اور اگر آپ اچھی غزہ کھاتے glutathione ہو تو آپ کا رنگ اپنے حساب سے بہتر ہوگا. ہمارا انگریز نہیں ہوں گے. مگر بہت اچھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آج ہے. آپ نے مون کو injection لگانے لگے. میں جا رہا ہوں. وائٹنگ کی طرح. ٹھیک ہے. حکیم باسے صاحب کون سی میٹ سے ہمارا وزن کا موز پیوے سے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک ریسیپی وہ بتاؤں گا. اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ جو بڑی مرچ یہ والی ہیں. یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. چھوٹی مرچ اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو اس کو بیچ میں سے چیرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں سے آپ نے چیرہ لگانا ہے. اور ہمارے پاس یہ دہی کو میں نے باریک کر دیا. اس طریقے سے اس میں آپ ڈپ کر دیں تقریباً دس پندرہ منٹ. ایک دن سے کچھی لسی بنا لیں. نہیں نہیں. کچھ لسی میں ڈپ کر دیں. اور اس کے بعد اس مرچ کو دھوپ آ رہی ہو اس جگہ پہ آپ سکھانے ہیں اس میں ہلکہ ہلکہ سا نمک ڈال دینا ہے. یہ سوکھی مرچیں بن جائیں گی. اس کا پاورڈر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. مٹاپک کم کرنے کے لئے اور پیٹ کی دوسری بیماری کے لئے ہری مرچ کو دہی کے ساتھ سکھا کے اس کا پاورڈر استعمال کر دیں. اس طرح جو میں ریسیپی بتا رہا ہوں. اس طرح؟ بالکل. اس طرح کرنا. زبردہ. ایسے بھی یہ تطہیہ مرچ کہلاتی ہے. جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ کالی مرچ ہے. کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. کالی مرچ ہم نے لیے. کالی مرچ کا پاورڈر ہم کو اس کو تقریباً پانچ گرام کے قریب ہم کو لینا ہے. یہ نسخہ بن رہا ہے چار دن کے لئے. اس کے بعد ہم کو تربت سفید تربت سفید اس کو پیسنا ہے یہ بھی آپ کو تقریباً پانچ گرام لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سفید زیرہ ہے. سفید زیرہ پانچ گرام اسی طریقے سے لے کے اور اس کو گرینٹ کرنا ہی. ہم نے پانچ گرام کے قریب سفید زیرہ لے لیا. تو جانے کہ ٹوٹل چیزیں جو اس میں ہو گئی. کالی مرچ ہو گئی. سفید زیرہ ہو گیا. تربت سفید. تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور تقریباً آدھا چمچہ صبح شام آپ اس کو پانی کے ساتھ لیجئے اس سے آپ کا بڑھا ہوا پیٹ بھی صحیح ہوگا اور وزن ہوگا. کیا بات ہے. سبردست. اگر دوسری چیلیے کہ بالوں کے لیے ہے کہ بالوں میں جو فنگست ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا پرابلم اتنی مہنگی مہنگی کریمے لینے کی کیا ضرورت ہے. فنگست ثابت، اگر ایسا تک کریم ہے آگر پیوجی میں آگیا. بانکست ثابت تسفی غلط ہے صحیح کھی تو اسس کے حل جوئے میں آپ کیلئے سوچا کہ اس وقت وہاں پر پیاز نہیں ہے ، تو ہمیں سب سے پہلے اس میں کرنا ہے لال میچ جو ہے اس میں کرنا ہی ہے کہ لال میچ جوئے اس میں اندر جو دانے ہیں وہ صرف دانے لینا ہے یہ دانے دیکھئے یہ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے ایسی مرچ کے یہ دانیں جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم کو لال مچ کے جو ہے وہ دانیں لینے اور اس کو آپ نے اس میں ڈال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ تقریباً ایک کلو پیاز کا پانی لینا ہے ایک کلو پیاز لیجئے اس کا جتنا بھی پانی نکل سکتا ہے وہ ہم کو لینا ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہے ہم ڈالیں گے کالی مرچ میں ترقیب بتا دوں گا لیکن چیزیں سن لیں کالی مرچ ہے وہ ایک چمچے کے قریب ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیاز کے پانی کو پتیلی میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تمام اجزہ ڈالنے کے بعد اس میں آدھا لیٹر سرسوں کا تیل ڈالنا اچھا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کیسے پکا لیجئے اور پکا لی کے بعد چھان لیجئے وہ تیل کسی شیشی میں محفوظ رکھئے پلاسٹک میں نہیں وہ تیل آپ بالوں میں لگائیے بالوں کی جملہ امراض کے لیے پہتھئے اچھا میں ساتھ ابھی دیکھ رہی ہوں کہ ماشا رہا سے جو آج ہماست حکمہ کی ٹیمیاں پر موجود ہے پاکستان کی بیس خفار صاحب آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ سے خفار صاحب عزیز باسر صاحب کے سامنے ہیں پیشان عزیز صاحب اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو باسر سلامت ان سے جونئر ہیں لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان تینوں کی لوگ چاروں کی بلائیں لوگ کی کہ بیس ٹیم آجام پر حکمہ کی ایک سوال لیکن ہٹ کے چوتے ہٹ کے خواتین میں ہم کیوں نہیں دیکھتے حکمت کی طرح خواتین زیادہ کیوں نہیں آتے حکمت کی طرح بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے دیکھیں اصل میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میڈیا میں جو ہے تو وہی حکیم ہے ٹھیک ہے نا ڈاکٹر خرم میرے کیمرے کا یاد نہیں مجھ سے اتنا جیلس ہے اس بات پہ آپ دیکھیں کیسے آئیے میرے آگے کیمرہ بڑک کر کے کھڑے میں پیشان عزیز کیا کہ دنیا میں غلط فہمیاں بھی آپ کو بڑا خوش رکھتے ہیں بہت عزیز نہیں ایک امپلین مجھے بھی ہے بہت ہے جلس فہمیاں اگر انسان کے پاس رہیں دنیا میں وہ دیکھیں وہ رکھیں کیمرے کے سامنے بھی کچھ سے گزیری لگا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں مجھا اپنا ہوتنے ہیں لوگ جیرے دیکھ لے کتہ ہے جو ہے کافی خواتین کراچی میں ابھی بھی پیکٹس کرتی ہیں دبیبہ جیسے ہم نے تو دیکھیں جو حکمت ہے اس میں بھی دو تین پہلو ہیں ایک لوگ جہاں فاظلیتیب کہلاتے ہیں جیسے ہم لوگ فاظلیتیب فاظلیتیب اس کے بعد جو ہے ایک نیا کورس ہے بی ای 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 ا دیکھیں یہ اس وقت جو سیزن چل رہا ہے وہ ہے استومیٹک الرجی کا یا استما کا اس میں منقہ آپ لے لیں منقہ اس میں سے بیچ نکال لیں اس میں کالی مرس کا دانہ رکھ کے اسے موں میں رکھ کے اسے چوسیں اتنا چوسیں کہ وہ گھل جائے ہر ایک گھنٹے کے بعد دن میں سات دانے اور سات دن تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سیزن استما کے بغیر گزرے گا انشاءاللہ اچھا پالے دیکھیں منقہ بہت سارے لوگوں نے پروگرام میں اپنے کہا اور میں نے سنا کہ جی منقہ کا بیج ہے وہ منقہ کا حصہ ہے اس کو اسی طرح استعمال کر لیں میری درخواست سے فکر نہیں سی ہے کہ منقہ کا مطلب ہی بیج نکال لیں اصل میں منقہ کا جو نام ہے وہ ہے مویز مویز منقہ تو منقہ مشہور ہو گیا منقہ کا مطلب ہے تنقیہ کرنا اس کا بیج نکالنا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملقے کو بیج سمیتھ استعمال کرو میرا خیال ہے اس میں مسائل ہے وہ بیج الگ استعمال کرنا چاہیے اس کے فوائد الگ صحیح سے پہتے ہیں اچھا کالر جلدی سے ملے لیتی ہیں اسلام علیکم جی السلام علیکم علیکم السلام کون بات کر رہی ہیں میں رضا بات کر رہی ہوں پنجاب کا سوال سے جی جی میرے جان کے آپ پوچھنا چاہیں گے جلدی سے سوال کر لی جائے میرا نا ڈاکٹر کورمتو سوال ہے کہ نا میری سر پر بال نہیں ہے تو مجھے اس کے حوالے سے جان رہا ہے آئے میری جان کچھ ایسا کر کے کراچی آ جاؤ نہیں نہیں رضا بگر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہا ہوں گا نمبر لیجئے گا آپ کو الوپیشیا ہے اچھا ایک تو ٹیبلٹ فوراں شروع کر دو کیٹریس کے ایٹی آری ایس 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 ایک گولی روزانہ ناشتے کے بعد آپ فیصلہ باز یہ میچ پہ جائیں گے وہاں سے ان سے کہیں مجھے ایک آئل بنا دیں جو کلونجی اور میتھے بادام بیز ہوگی اس کے اندر 4% انگریزی کا لفظ ہے اردو میں بھی لکھ لیں انسرلین 4% 4% ایک کلو تیل کمبینیشن اور سویٹ آمنڈ اور کلونجی تیل کے ساتھ یہ ملا کے لگائیں اور صبح شام سنگو بیون کھائیں اور مجھے رابطے میں رہنا آپ کو الوپیشیا ہے فیملی میں رن کرتا ہے بلکل انشاء اللہ آئیستہ ایسا کنٹرول میں انشاء اللہ اسلام علیکم اللہ اللہ اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا اللہ مدیہ جی ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے آپ کے شو بہت اچھے ہیں بہت اچھے شو ہے میں بقائی کی سے آپ کے شو دیکھتے ہیں کہ میں نے دکٹر خورم سے بات کرنا ہے بہت شکریہ بہت محبت آپ کی جی اسلام علیکم مجھے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بھیک خورم سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گننے کا رس گننے کا رس جتنا گننے کا رس لیں اس کا منٹ شہر مل ایک سے دسوہ حصہ دود کی بلائی اور ایلفہ آر بیٹن کریم ٹوئنٹی فائیو گرام یہ تین چیزیں مکس کر کے پوری چہرے پر لگائیں صبح شام ٹوکو فیرول کے کیپسول ملیں گے سیالکورٹ میں کہیں سے وہ استعمال کیجئے گا اور مجھ سے پلیز آپ ضرور اپنا نمبر لکھا دیں میں آپ کو سیالکورٹ بھیجوں گا انشاءاللہ دیکھیں جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جیے میں باشی اسلامت کے پاس آجے تھے کیونکہ یہ وقت بہت کام ہے اچھا کریم میں بتا دوں بڑی اہم ہے کہ یہ اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ زیادہ تر جو عموماً جو آپریشن کے بعد نشانہ آجاتے ہیں یا دانے کے بعد کھڑے چہرے پر آجتے ہیں اس کے لئے اس میں سب سے پہلے ہم کو لینا ہے کالی میرچ ہم نے اس میں لیلی ایک چمچہ کالی میرچ ایک چمچہ اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جائفل جائے اسے ایک عدد جائفل کو پیس لینا اور تیسی چیز جو اس میں ہوگی کستشیرین کستشیرین یہ ان کے وزن سے چار گناہ زیادہ ہوگا یعنی کہ یہ پہنٹ پانٹ گرام ہے تو یہ بیس گرام ہوگا اور اس کو سب کو پیس کے اور یہ بالائی جو ہوتی ہے جو کریم آتی ہے سب کو جو ہے آپ جائفل پیسے اس میں ڈال دیجئے گاڑا گاڑا سا اور اس کو اچھی طرح سے ہلا کے کریم سی بن جائے گی یہ کریم آپ چہرے پر لگائیے آپریشن کے بعد کے نشانات جو ہوتے ہیں اس میں لگائیے وہ تمام نشانات غائب کرنے کے لیے اور ڈینٹ دوڑ کرنے کے لیے باستر سلامت صاحب پہلی چیز آپ کیا بنانے جا رہے ہیں پہلی چیز ہے پہلی چیز ہے چہرے کی جھائیاں اور چہرے کی جھائیاں ڈھلتی عمر کی پرچھائیاں ان کے لیے ہیں اور اس سے واقعی جو ہے وہ بیوٹی آئے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آپ نے چہرے پر رات کو سوتے وقت تھوڑی سی بلائی اور گلیسرین یہ ملا کے بھی چہرے پر لگانی ہے یہ نسخہ بڑا آسان ہے اس میں ہم نے لینا ہے ناریل کا تیل تقریباً تیس ایمل اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے زیتون کا تیل تیس ایمل اور اس میں گندوم کا تیل ڈالنا ہے تیس ایمل اچھے اس میں ہم نے حلدی ڈالنی ہے آدھی چمچ گندوم کا تیل آمتار پر آسانی سے مل جاتا ہے اچھے گندوم کا تیل اگر نہ ملے تو پھر ایک طریقہ اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو مٹھی گندوم جو ہے ان کو رات کو بھگو کے رکھتے ہیں اتنے پانی میں کہ وہ نیم ہو جائیں یعنی دوب جائیں پانی اور پانی میں نیم ہو جائیں صبح آپ ایسے کریں کہ دو مٹھی گندوم کے دانے تو سو ایمل تل کا تیل اس میں اس کو جلائیں ہلکی آنچ پر جب دانے جل جائیں براؤن قسم کی ہو جائیں تو اس وقت ان کو اتار لیں وہ تیل استعمال کریں ایسے کئی پلانٹر اب کراچی میں آگئے ہیں وہ دے رہیں گے ہاں تلہاری میرچ تلہاری اگر تلہاری میرچ نہ ملے تو بدین کی میرچ لے لیں بدین کی میرچ لے لیں ٹھیک ہے میر پر خاص کی بھی چلے گی میر پر خاص کی بھی چلے گی اچھا یہ ہم نے میرچ لی اور یہ اس میں ہم نے ہلکی آنچ پر ان کو جلا دا ہے کہ جس میں یہ میرچ جو ہے وہ جل جائے ٹھیک ہے اور اس میرچ دھوان دینے لگے تو اس کو اتار لیں ورنہ تو چھنکے آنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اس کو اتار کر رکھ لیں چھانکے اور یہ بہترین تیلے چہرے کی جھائیوں کے لیے یہ لگایا کریں اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کو جل پر خراش ہو سکتی ہے تھوڑا ایسا مسئلہ ہو تو اس پر آپ نے دودھ کی بلائی لگایا وہ لگاتے ہی یہ ٹھیک ہو جائے اچھا ایک چیز میں کرنا چاہوں گی خیر وہ اس کا ٹوٹکا تو نہیں ہے لیکن نظر اتارنے کا ٹوٹکا لوگ ہی بہت کرتے ہیں کہ نظر اتارنے کے لیے وہ ساتھ مرچے ساتھ مرچے ستکا دیکھے اور اس کو چولے پر جلنے کے لگتے ہیں ابھی اتار کے بتاتے ہیں آپ کو یہ آگا بھیک کر دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر سمیل آئے تو اس کا مطلب بہت بری نظر لگی لیتی اور نہ آئے تو کہتے ہیں نہیں نظر نہیں لگی لیتی ویسے بچہ بیمار ہے یا کچھ ایسی چیز ہوئے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا میرے گھر والے میری روز نظر اتارتے تھے اتنی نظر اتاری گی نظر ہی چلی گی نظر ہی چلی گی اچھا یہ کس کے بارے میں پوچھنا ضرور شاہوں گی کیونکہ ہمیشہ وہ چیزیں جو بڑے بزرگ پتہ نہیں کتنے ایسے سے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تسکے پیشتے ہیں دیکھیں بیس لیس باگ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نہیں جس کو آج ہم میت کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ مقفرت کرے میں ہمیشہ ان سے ریکویس کرتا ہے آپا ایک مطلبہ بیٹھ جائیے اپنے ٹوٹ کے بتائیے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے میت کے پیچھے بیس کیا ہے میں بیٹھ کے بتاؤں گا اور ہم ایک ڈاکٹر ملک کر کے چلے جائیں ہم بر جائیں گے لیکن لوگ یاد رہتے ہیں اللہ آپ کو لبیت دے اس میں گندم کا چینل استعمال ہوا ہے اور گندم کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ گندم کا جو بی بی پودا ہوتا ہے وہ انٹی کینسل ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ کتنی اچھی ہیں اگر فرق کریں گے اس کے اندر کو آپ لگا رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے باقی تمام چیزیں اس کے اندر ایڈیبل ہیں کھائی جا سکتی ہیں اگر اس کو آپ چار پانچ کچھلے کسی چیز میں ڈال کر یا کیپسول میں بھر کر کے لیں تو بھی یہ دوہ کام کرے نظر کے لیے میں بلوں یہ تہمات میں آتا تو ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس میں باقاعدہ دیکھا گئے خواتین میری بات کی تصدیق کریں گی کہ اگر آپ اس کو سورہ ناس پڑھ کے ساتھ منطبہ وارتے ہیں اس کے بات چولے کے اوپر رکھتے ہیں اور چولہ جب چلاتے ہیں تو حقیقتاً جو ہے وہ بو آتی ہی نہیں ہے ایسے آپ مریج کو جلائیں ورنہ مرزہ بیسے جلائیں کتنی اچھنال آئے گا ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ہے کہ پھٹکڑی سے جب اتارتے ہیں نظر اتارتے ہیں تو اس کو جب چلے پر ڈالتے ہیں تو وہ اس کی شکل بن جاتی ہے جس کی نظر لگی ہوتی ہے ایک ایسا بھی ہے خواتین کی بن جاتی ہے کولر 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 السلام علیکم جی اس پر بات کریں والیکم السلام کون بات کری رہی ہے جی میں ہے مسیس عبد پاتشاری قراجی سے مسیس عبد جلدی سے سوال کر لیجی آپ کو دیکھے لگ رہا ہے آپ ایک نننی سے جانا اور پانچ چھ رائے ہیں جو انفرمیٹی میں انتہائی ہے آج کا پرگرام تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایک نننی سے ہماری جو ہے وہ حوث ہیں اور ماشا اللہ ماشا اللہ علم کا خلانہ آپ کے باس ماشا اللہ ماشا اللہ بات کرو مجھے یہی باتا دے چاہے دکٹر خورم بتا دے میرے لیے تو سارے کے سارے کابل احترام ہیں جی میرے جانا اور ان کی تاریفی جانا ہے وہ کام تو میرے مسلے یہ میرا بھتیچا ہے 25 یا بات جانا ہے مجھے دو مسئلے سنی ہے جو ان کو ابھی وہ اسلام آباد پڑھنے گا ہے تکرمین ثری منت کے بعد آئے تو ان کے باس کام تھے ایک نننے پھر اپنے آپ کو گنجا کروڑے تو آدھا سار کا بیچ کا حظہ جو تھا وہ پورا ریڈ تھا اور اس کے پر اچھی زیادہ دندریف کے وہ تہیں جمیمی تھی آچھا کسی ڈاکٹر کو دکھا ہے جو اس کے سپیشلیسٹ ہوتے ہیں وہ نے کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی بات ان کو دو ہفتے کا ٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور وہ رات کو لگا سوتے ہیں وہ پورا ساتھ بھارا ہوتا ہے باقید ہاتھ سے خورا چھو سو نکال نہیں ہے کچھ کھانے کو بھی دیا ہے ناوے ٹیبلٹ ساتھ میں ٹیبلٹ ساتھ میں ہے بات انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کھاتے رہیں گے تو صحیح ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا مhistoire د Hoe看 بات بھی رہی کچھا اس لیے ہٹی کی گفتہ ہیں اس کے ساتھ میں تک태 cũng Cohen مینکوڑا ساتھلا بد من اس ج огLS وہ کچھ تک ٹی tiden اب جانے چک ٹی bei ساتھ بھی unm quanر میں سانا مکی کا جو ہے آپ نے بڑا اچھا نسخہ یہاں سے دیا ہے کہ سانا مکی کے پتیوں کو جائے پانی میں بوائل کیجئے اور اس میں تھوڑا سا گھڑ ڈال دیجئے وہ دیجئے اور دو انجیر کو دودھ میں ابال کے اس کا پیس دیجئے یہ پرانے سے پرانی قبض کے لیے بہتین چیزیں دینڈرف کے تو ساری تیل آج بتائے گئے آپ یہ پروگرام ریپیٹ میں دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ دینڈرف جو آپ بتا رہے ہیں وہ جڑ سے جائے گئے اور ویسے دیسی انڈا بڑا امدہ چیز ہے کہ دیسی انڈا ایک ادد لیجئے اور اسے جو ہے اچھی طریقے سے پھیٹ دیں اور اس میں دہی ملا کے بچے کے دو گھنٹے تک اپلائی کیجئے تین چار دن میں مسئلہ حل ہوگا صحیح ٹھیک ہے جی آغا سب آپ کو چائٹ کرنا چاہ رہے ہیں گھڑ جو ہے وہ اورگانک اگر آپ کو چاہیے تو جب بھی میں یہاں پر حاضر ہوں گا تو میں کیونکہ اب جا رہا ہوں پنجاب تو میں اورگانک گھڑ اورگانک اگا ہوا گنا اور بغیر کسی کیمیکل کے بنا بوا وہ گھڑ انشاءالا نیکس ویڈٹ میں جب بھی آؤں گا میں دیکھتا انشاءالا انشاءالا جی آلاسٹ پانچ ویڈٹیں کیا جی بنا رہے ہیں اچھا یہ کہ جو الوپیشیا ہے یا گنجپن ہے اس کے لیے انتہائی مفید ہے جی ہے اس ویڈٹر Education اس پر ہ Rhodimmon اس پر ہم نے لینے ہے تیز گرام بالچھڑ اور اس میں ہم نے لینے ہے تیز گرام کالی مرچ کالی مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر کالی مرچ ثابت لیں گے تو بہتر رہے گا اور اس کے ساتھ ہم نے ٹل کا ٹیل لینا ہے سو ایم ال اس میں ان چیزوں کو بعیر کی نیم کیے ہوئے بغیر نیم کیے ہوئے ان چیزوں کو ایسے ہی سوکہ ڈالنا ہے اس میں پیل میں اور ان کو ہلکا ہلکا پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ جیسے دیئے کی لو ہوتی ہے اس طرح کی آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور یہ جب چیزیں جلنے کے قریب ہوں اس کو اتار کر رکھ لیں اتار کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کافور ملانا ہے تھوڑا سا کیمفر ملانا ہے دو سے چار چھٹکی وہ اس میں حل ہو جائے گا اور یہ جہاں جہاں ایلوپیشیا ہو گنجپن ہو اچھا بال نہیں آ رہے بال اس سے آ جاتے ہیں گنجپن بھی چل جاتا ہے اور موروسی نہ ہو تو دوسرا یہ کہ ایلوپیشیا کے لیے انتہائی مفید ہے بال لمبے گھنے اور سیاہ بھی ہوں گے سہی زبردرشی کیا بات ہے اچھا دوسری بات میں بتا دوں کہ ابھی جو موسم ہے نزلہ زکام خانسی اس حوالے سے اس کے لیے آپ کالی مرچ کا استعمال جو انتہائی مفید ہے جس طرح شاہ صاحب نے بتایا اس میں آپ ایسے کریں خاکسی اناب منقہ گلب نفشہ خاکسی اناب منقہ گلب نفشہ یہ چار چیزیں لے لیں دس دس گرام اور اس میں تین گرام کالی میت ثابت ڈالنی ہے اور اس کو ایک لیٹر پانی میں پکا لیں جب آدھا لیٹر رہ جائے تو اس کو چھانکے آپ رکھ لیں اس کا آدھا چائے کا کپ صبح شام استعمال کرائیں اس سے نہ صرف بلغمی مسئلہ حل ہوگا چیسٹ کا نظام بہتر ہوگا نزلہ زکام ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر بھوک نہیں لگ رہی تو بھوک بھی بڑھے گی صحیح کیا بات ہے ہم میں مختصر سے بتا جوں کہ پان کا پکا لیں آج کل جو گلہ ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے سب کا گلہ پکڑا اس کے لئے سب سے بیس مجھے نا پان کا پکٹا اس میں ایک چھٹکی اس طریقے سے کھڑے جو ریکھنا بھی آواز مجھے بھی یہاں سے آئیے کچھٹرول روم میں کوئی کھان سے رہے پان کا پکٹا لیں اس میں ایک چھٹکی کالی میچے ڈال کے اس طریقے سے لے پیٹے اور کھا لیں واہ سب سے بہتر ہے کالی کشمش ہوتی ہے کالی کشمش اس کے پانچ دانے سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے کے کہوہ بنا لیں ایک کپ صبح ایک کپ شام پیئیں اور تین دن پی لیں ہر قسم کی خانسوی بلغام ریشا سینہ بھی سکتا یہ تا سپیڈی توٹا اور لیکن کالی کشمش کے ساتھ اور کتنے ہونے چاہیے کشمش پانچ کشمش اس کے سوا کپ پانی میں ڈال کے اس کو جوش دے دے کیوہ بنا لیں اور نیم گرم ایک کپ صبح ایک کپ شام صرف تین دن پی لیں پہلے دن ہی فرق پڑے گا اور جناب باسی صاحب نے تو وہ کھا بھی لیا جو بنایا تھا جناب یہ آپ دیکھیں جو چیز بنائی جاتی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تو اس کی آثنٹیسٹی اس کی قریبیلیٹی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جاتے جاتے آغافار صاحب کیا ٹپ دینا چاہیں گے ان تمام تر میرچوں کو لے کے لوگوں دیکھیں بات ہو رہی ہے موسم کی حکیم صاحب نے نسخہ بتایا وہ بہترین ہے اس میں ایک چیز اور اٹ کر لیے شربت تود سیاہ اس کو نکالنے کے بعد اس نے شربت تود سیاہ اٹ کر دی ہے بہترین ہے اگر گلے میں کسی بھی قسم کے خلاش ہو رہی ہے تو شہد میں دو لونگوں کا پاورڈر ڈال کر کے کھا لیے اسلامی شہد سینٹر میں بھی تو کوئی سا شہد آیا ہے وہ تو میکس ہے اور ٹھیک ہے وہ کوئی ایسی پروڈیکٹ نہیں ہے کوئی قدرتی شہد نہیں ہے اس پر آپ گھر پہ بنا دیں وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آرام سے بن سکتی ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا شہد میں تو آپ کو پاتا ہے کہ کس کندل سے بھی برکت ہے شہد ایک نعمت بھی ہے اگر آپ کو خالص مل جائے دیکھیں جو بھی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں جب آپ اپلائے کریں ہمیں کال کر کے اس کا دوارہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں کیونکہ یہ تمام ترشو یقین کریں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو لگتی ہیں ہم نہ کوئی گھر لے کے جاتا ہے کچھ ایسا نہیں ہوتا سب یہاں بنتی ہیں چاہے مرچی ہوں چاہے مرچی ہوں سب یہی بنتی ہو اپنے بہت سارا سارا رکھے گا اللہ پاک آپ کی بچوں کو اپنے حفظو مان میں رکھے شادہ بادری ہے انشاءاللہ کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے پہ بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ